ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله واصحابه وسلم تسليما کسیرا کسیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم يخش الا اللہ فعسا اولئك ان يكونوا من المهتدین اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاهد في سبيل اللہ لا يستعون عند الله واللہ لا يهدی القوم الظالمین صدق الله وقال النبی صلى الله عليه وسلم ان اللہ یعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا یعطي الایمان الا من يحب وقال عليه الصلاة والسلام اذا تبایعتم بالعینة وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرْ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرَعْ وَتَرَتْتُمُ الْجِحَادَ سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لا يَنزِعُوا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ او کما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی قابل احترام بھائیو عزیزو دوستو اور بزرگو اللہ جل جلالہو عم نوالہو کائنات کے ذرے ذرے کے براہ راست خالق اور مالک ہے بنانے والا اللہ ہے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْنَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اپنی قدرت سے بناتے ہیں اس لئے اللہ کی ایک صفت خالق ہے خالق کسے کہتے ہیں کہ جو بغیر چیزوں کے چیز بنائیں لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں ان کو سانے کہتے ہیں لکڑی کی کرسی بنا دی پلاستک کی کرسی بنا دی پلاستک کے برطن بنا دی ہے لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں مٹی سے اینٹ بنایا اینٹ سے دیواریں بنائی اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں تنہ تنہا کرتے ہیں سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا خالق کچھ بی نہ بناتا تب بھی خالق اور اتنی بڑی قدرت سے سارا نظام بنایا یہ اللہ کے بڑے خالق ہونے کی علامت ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں لئیسا کمس لہی شئی وہو السمیع البصیر سنتا ہے دیکھتا ہے دیکھنے میں آنک کی ضرورت نہیں سننے میں کان کی ضرورت بے نیاز بڑی قدرت والا بڑی شان والا کل یوم ہوا فی شان ہر آن اللہ کی شان ہر آن اللہ کی شان ایسا اللہ حضرت مرنہ یصف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں لیکن ذرا چھپا کر کرتے ہیں اپنے بندوں کے امتحان کے لئے لوگ چیزوں سے چیز بناتے ہیں اور اللہ چھپا کر چیزوں میں چیز بناتے ہیں اللہ چھپا کر چیزوں میں چیز بناتے ہیں لوگ مٹی سے بناتے ہیں اللہ مٹی میں بناتے ہیں گاجر بنایا مولی بنایا شلجم بنایا مونگ پھلی بنایا رتالو بنایا نہ جانے کتنی چیزیں مٹی میں بنایا مٹی سے نہیں بنایا ماں کے پیٹ میں یہ لاکھوں کروڑوں انسان سب ماں کے پیٹ میں بنے ہیں جنین اللہ کی ایک صفت مسور ہے مسور کیسا کہ ساری دنیا کے آرٹسٹ ان کو اگر کوئی تصویر بنانا ہو آلات چاہیے کھلی جگہ چاہیے روشنی چاہیے لیکن کوئی مسور کوئی آرٹسٹ پانی پر تصویر نہیں بنا سکتا کیوں بھئی بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا لیکن اللہ کیا ہم نے ایک ہلکے سے قطرے پر جو مائیکرو اسکوپ سے دیکھنا مشکل ہے ایسے ذرا سے قطرے پر اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات سلاس تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں تنگ کوٹری میں بنا دیا اللہ اکبر ماں کے پیٹ میں ایسا نہیں کیا کہ ماں کی ناک لے لو کان لے لو زبان لے لو ہوت لے لو تھوڑا تھوڑا سب لے لو اور پھر انسان بناو ماں کے پیٹ میں بنایا ماں کے بدن سے نہیں بنایا یہ اللہ ہے چھپا کر کر رہے ہیں اور پھر ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ ایسا نہیں بنا سکتے انسان کیا بناو گوڑے ہاتھی کیا بناو ساری دنیا کے لوگ مل جائے اور اللہ کے علاوہ جس کو بڑا مانتے ہیں ان کو بھی جمع کر لو تو تم سب مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے لن یقلقو دبابا ولو اجتمعو لہ انسان کی کتنی حقارت بیان ہو رہی ہے ایک مکھی بنا کے دکھا دے تو کہہ رہا میں حکومت چلا رہا ہوں میں ملک چلا رہا ہوں میں نظام چلا رہا ہوں میں اس کا وزیر ہوں میں اس کا وزیر ہوں ارے ایک مکھی تم سب مل کر نہیں بنا سکتے ذرا ٹھہرو تم مکھی کیا بناوگے اگر مکھی تمہارے کھانے میں سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے لے جائے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ الشَّيْعَ لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنُهُ تم سب مل کر اس کے موہ سے چھین بھی نہیں سکتے اللہ کو پہشانہ نہیں ہم نے اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں تنہ تنہ کرتے ہیں بندوں کی امتحان کے لئے ذرا چھپا کر کرتے ہیں نظر آئے گا آسمان سے بارش بادلوں سے بارش لیکن تم بول گئے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ہے آسمانوں سے بارش برساتا ہے آسمان کے کوئی ٹکڑے جمع کر کے اس کے ٹکڑے بنا کر نہیں برساتا تم دیکھتے نہیں ہو بڑے بڑے بادل کیسے دھکے لے جاتے ہیں جو لوگ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تے بہ تے بادل لگے ہوئے ہیں کچھ زمین سے قریب ہے کچھ تھوڑا ہنچائی پر ہے کچھ اور ہنچائی پر ہے کچھ جہاز کی بھی بہت اوچائی پر پھر آسمان اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ انْطِبَاقَ ڈھکنوں کی طرح اللہ نے اپنی قدرت سے اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر عمد کوئی ستون نہیں حل ترامین فطور کیا کبھی کسی نے کوئی عیب بیان کیا کہ آسمان میں یہ عیب ہے تمہارے چھت کی تمہیں ریپیئر کرنا پڑتی ہے آسمان کی کبھی ریپیرنگ کے لئے کسی کا اعلان ہوا پھر زمین سے اللہ اپنی قدرت سے غلہ نکالتے ہیں آپ قرآن پڑھتے چلے جاؤں اللہ تعالیٰ کی تعریف چھ ہزار آیتوں سے زیادہ اللہ پانک نے قرآن کی آیتیں اتاری لیکن سارے پانچ ہزار آیتوں میں صرف اللہ نے اپنا تعریف اپنی قدرت کو بیان کیا ساری مخلوق اللہ کی قدرت کا مظہر ہے دلوں پر چوٹ جو پڑتی ہے وہ اللہ کی بڑائی بولنے سے پڑتی ہے بھئی صاحب انہوں نے یہ ڈگری لے لی انہوں نے وہ ڈگری لے لی وہ وہاں تک چلے گئے وہ وہاں تک چاند تک چلے گئے ارے مخلوق سے مخلوق تک دے لیکن مخلوق سے خالق تک تو نہیں گئے کمال تو انسان کا یہ ہے وہ مخلوق سے نکل کر خالق پر پہنچ جائے اس کے دل کا تاثر مخلوق کا نکل جائے سب مخلوق سب محتاج لا ينفع ولا يدر لا يملكون لأنفسهم دررا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا ارے ان کو ذرا بھی تو قدرت نہیں ہے کہ یہ وجود میں آ جائے دنیا میں جتنی چیز وجود میں آئی ہے ایک چیز بتا دو جو اپنی مرضی سے آئی ہے کوئی نہیں هو الاول ایسا پہلا کہ اس سے پہلا کوئی نہیں اللہم انتا الاول فلیس قبل کشی اللہم انتا الاخر فلیس بعد کشی ایسا آخر کے اس کے بعد کوئی ہے نہیں اللہم انتا الظاہر فلیس فوق کشی ایسا ظاہر کے اس کے جیسا کوئی نہیں اللہم انتا الباطن فلیس دون کشی اور ایسا چھپا ہوا کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا نہیں اتنا دور اتنا قریب میں اتنا قریب ہوں لیکن کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا وہ سب کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کا وجود ہے اور اللہ کو کوئی نہیں دیکھ پاتا ارے ہوا کا وجود ہے اور ہوا کو کون دیکھتا ہے اس کی مخلوق کو نہیں دیکھ پاتے فرشتے ہیں جنات ہیں قبر جنت کا منظر جنت کا باغ تحاد نگاہ کشادہ اور دبا دیا تو انگلیاں اندر جیسی چلے جائے ایسے پسلیاں چلی گئی کون دیکھ رہا ہے زمین کے اوپر چل رہے ہیں قبرستان میں غفلت میں ہم مخلوق کو نہیں دیکھ پا رہے تو خالق کو کیسے دیکھ لوگے وہ آنکھیں کہاں دی اللہ نے جس نے بنایا ہے وہ اس نے اتنی طاقت ہی نہیں دی ہے پیچھے نہیں دیکھ سکتا آدمی پیچھے کیا کر رہے ہیں کون بیٹھا ہے انسان تو محتاج ہر اعتبار سے محتاج اور وہ اللہ اکیلا نہ اس کی ذات کی کوئی مثال نہ اس کی صفات کی کوئی مثال لیسا کمس لہی شئی اللہ احد اس کا ثانی بھی نہیں اس کا مثل بھی نہیں اس کی جیسا بھی نہیں ہر چیز میں یقتا اپنی ذات و صفات میں یقتا اللہ نے کیا اپنی قدرت سے کیا اور ساری مخلوق کو بنایا اور اللہ نے اپنی قدرت اس لے دکھائی انسان اتنی بڑی بڑی مخلوق کو دیکھ لے اور اس کا خالق کتنا بڑا ہوگا اس کو سوچ لیں کتنا بڑا سمندر سمندر کیا مطلب اکتر فیصد پانی ہے اور انتیس فیصد زمین ہے اور بمبئی کے سمندر کی گہرائی تقریبا سارے گیارہ کلومیٹر ہے ڈیپ سمندر کیا مطلب کہ جیس سب اندر پوری دنیا اندر ہے اس کے سمندر کے اور اندر کیسی کیسی قدرت ہے جو لوگ گوتہ خور ہے ان سے پوچھو کیسے گوتے لگاتے ہیں کیا کیا چیزیں تلاش کرتے ہیں اللہ کی قدرت بڑے بڑے پہاڑ والجبال اوتادا میخ کی طرح گاہ دیا ہے تاکہ زمین میں زلزلے نے آگی تھاما ہوا ہے زمین کو اللہ نے زمین پھیلا دی اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے مخلوق کو بنایا تاکہ بندے مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچانے اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے ارادے سے وجود میں آئی ہے بنانے والا وہ ہے تو باقی رکھنے والا بھی اللہ ہے اللہ کی قسم دنیا کے لوگ جو چاہے کرتے رہے جب تک اللہ چاہیں گے انسان کو باقی رکھیں گے جس دن باقی رکھیں گے کوئی مار نہیں سکتا اور جس دن ختم کرنا چاہیں گے کوئی روک نہیں سکتا تم پلان بنا رہے ہو انسان کو ختم کرنا ہے انسانیت کے دشمن بنے ہوئے ہو اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے ہیں تمہاری ساری اسکیم فیل ہو جائے گی اگر تم نے اپنے رب کو ساتھ نہیں لی بڑے بڑے بادشاں بنائے اللہ نے فیرون اور نمروت کو اور موقع دیا سیکڑوں سال کا پوری دنیا پر حکومت کرو انسان کو نعمت ملے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے نہ کہ اس پر فخر کرے گھمن کرے کہنے لگا اللہ کی قدرت سے نہر جاری ہے اور اپنی ملکیت ظاہر کر رہا ہے تو اللہ نے اسی پانی میں دعا کر دکھا دیا فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا دبایا مارا اور اٹھا کے باہر پھیکا اور قیامت تک کے لئے لوگوں کا نمونہ بنا دی کہ دیکھو اس کو انسان ہے رب کی نعمتیں استعمال کر کے رب کا بڑا ناشکرہ ہے تم ایسے ناشکرے مت بننا اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں تنے تنہ اللہ کر رہا ہے باقی رکھنے والا اللہ ہے اور پھر اپنی قدرت سے ایک دن سب کو ختم کرنا ہے یہ اللہ نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا ہے پیدا ہونے سے پہلے مرنے کا وقت لکھا ہوا ہے انسان کو مرنا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے ایسے دنیا میں بدنصیب انسان ہیں جنہوں نے خدا کی ذات کا انکار کیا لیکن وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکے کیوں کہ مرنا ہے ساری مخلوق کو ختم کریں گے اللہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی زرے زرے کو ختم ہونا ہے آسمان زمین پہاڑ سمندر جتنے بڑے بڑے جانور پرندے یہاں تک کہ انسان جنات فرشتے جبریل کا نمبر آئے گا اللہ کا عرش سفارش کرے گا اے اللہ اس کو چھوڑ دے اللہ ارشاد فرمائیں گے تو خاموش ہو جا آج کے دن کسی کو نہیں بخشنا نمبر آئے گا ملک الموت کون باقی کب کپا جائے گا دہل جائے گا اس کا بجل اے اللہ اوپر آپ کی ذات نیچے تیرا غلام کہا تو بھی مر جا حدیث پاک میں لکھا ہے سارے انسان مر جائیں گے چالیس سال تک اسی طرح پڑے ہوئے ہیں کوئی رونے والا نہیں کوئی اٹھانے والا نہیں کوئی نہلانے کفنانے نماز جنازہ پڑھ کے دفنانے والا نہیں چالیس سال تک چالیس سال کے بعد ساری مخلوق اللہ اپنی قدرت سے اٹھا کر اعلان کریں گے بتاؤ آج کے دن کس کی طاقت ہے کون بادشاہ ہے کہاں ہے وہ ظالم کہاں ہے وہ جابر سب خاموش اللہ اعلان کریں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ تنہ تنہ اللہ جو زبردست قدرت والا ہے اس اللہ کی ملکیت ہے قیامت میں اللہ انسانوں کو جمع کریں گے کوئی بچ نہیں سکتا کوئی چھپ نہیں سکتا کوئی چھوٹ نہیں سکتا کوئی بھاگ نہیں سکتا کوئی نکل نہیں سکتا دبک کے نکل جاؤں اتنا بڑا مجمع ہے وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدًا ایک ایک کو اللہ کے سامنے کلا ہونا ہے میرے دوستو اور بزرگو سارے دنیا کے انسان غفلت میں ہے ہر آدمی کو مرنا ہے قیامت میں اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے آنا ہے ایسا اللہ ہے زبردست قدرت والا اس کا نام عمال پیش کیا جائے گا اقرآ کتابک قفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا پڑے گا تو چیخے گا مَالِحَادَ الْقِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَحَا اے اللہ اس کتاب کو کیا ہو گیا اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھپی نہیں ہے سب کچھ اس کے اندر آئے ہم کہتے ہیں دروازہ بند کر دو پردار گرا دو لائٹ بجا دو کوئی نہ دیکھے ایک اللہ ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اور دلوں کے بھید کو جانتا ہے یَعْلَمُ مَا فِي تُخْفِز صُدُور حدیث پاک میں ہے یَعْلَمُ دَبِيبًا نَمْلَةِ السَّوْدَا فِي سَخْرَةِ السَّمَّا فِي لَيْلَةِ الظَّلْمَا اوکمہ قَالَ علیہ السلام کالی رات اندھیری کھٹا ٹوب اندھیرہ کالا پہاڑ کالی چیٹی پہاڑ پہ کیسے رہتا ہے سب مٹی دھول پتے اس میں کالی چیٹی چل رہی ہے اللہ اس کے دل کے ارادے کو دیتے ہیں اور جانتے ہیں اور دبیب کا مطلب ہوتا ہے اس کے ننے ننے پاؤں سے جو اس دھول مٹی میں پاؤں کے نشان پڑتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی کے پیر کے نشان کو دیکھ لیتا ہے اللہ کی قدرت ہے قیامت میں انسان کے ایک ایک چیز سامنے آئے گی اب وہ چیخے گا پریشان ہو جائے گا لیکن اللہ اپنی قدرت سے اپنے بندوں کا فیصلہ کریں گے ذرہ برابر ایمان لے کر آیا ہے اعلان ہوگا ان کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دو ایمان والے کو جنت کا اعلان سن کر اتنی خوشی ہوگی اتنی خوشی ہوگی اتنی خوشی ہوگی اگر وہاں موت ہوتی تو مارے خوشی کے مر جاتا لیکن وہاں موت نہیں ہے اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے اور بیمانوں کا اعلان ہوگا ساری دنیا کے بیمان سب جمع کیا جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اعلان ہوگا ان کو اٹھا کر جہنم میں پھیک دو اس خبر پر اتنی تکلیف اور غم ہوگا اگر موت ہوتی تو یہ سب کے سب وہاں مر جاتے لیکن وہاں موت نہیں حضرت مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مغیبات کے تذکرے کیا کرو غیب کے تذکروں سے غیب کا یقین بڑھتا ہے جو چھپیویں چیزیں ہیں قبر حشر آخرت جنت جہنم جنت کی باغ و بہار جہنم کی چیخ و پکار جنت کی نعمتیں جہنم کی نقمتیں خوب اللہ کے بندوں کو سنایا کرو میرے دوستوں اور بزرگوں برا مت ماننا آج مسلمان کو جارہ سننا دھیان سے اس جملے کو آج مسلمان کو مسلمان ہونے کے خیال نے ایمان کی دعوت سے مستغنی کی ہوئے ہیں مسلمان سوچتا ہے میں مسلمان ہوں حالانکہ مسلمان کو ایمان کی دعوت دینا یہ این سنت ہے ایمان کی دعوت آدمی ایمان کی دعوت دے گا ایمان میں باکمال ہوگا اللہ کے حکموں کی دعوت دے گا اللہ کے حکموں پر چلنے میں باکمال ہو جائے گا دعوت کا خاصہ ہے اندر سے یقین بدلے باہر ماحول بدلے شہد کا جیسے دبل نفع مو میں رکھو تو میٹھا پیٹ میں جائے تو شفا فیہی شفاو لنناس ایسے انفرادی دعوت کا دوہرہ نفع اندر یقین بدلتا ہے باہر ماحول بدلتا ہے مخلوق کا تاثر جیسے نکلے گا خالق کا یقین آئے گا اسباب کا یقین دل سے نکلے گا آمال کا یقین آئے گا دنیا کی محبت نکلے گی آخرت کی محبت اور رغبت پیدا ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آئے اور یہ دعوت کا اسلوب ہے سمجھنا جو جتنے پر ہے اس کو سراؤ اور جتنے پر لانا ہے ان کو فضائل اور قربانیاں سنا کر لاؤ اس لئے شب گزاری میں مہانہ جور میں اور ایسے اجتماعات میں ایسے ساتھیوں سے بات کراؤ جو خود قربانی پر ہو اور اپنے عملے کو قربانی پر تیار کریں بیان میں کمال رکھتا ہو بیان کرانا کمال نہیں خود قربانی پر ہو اپنے عملے کو قربانی پر تیار کریں جتنا کر رہے ہیں اس کو سراؤ ماشاءاللہ ہمارے آندرہ کی کارگزاری سن کر دل باغ باغ ہوئے اللہ آپ سب کے کام میں خوب ترقیات نصیب فرماؤے بڑا پیارا کام کر رہے ہیں آپ بڑی بصیرت سے کر رہے ہو ساتھی کارگزاری والے بڑے اچھے انداز سے جواب دے رہے تھے کمال نہیں ہے کہ اب تعداد بتایا کمال یہ ہے کہ کام کرنے کا طریقہ جو بتایا جا رہا ہے کیا عملہ اس پر آ رہا ہے اگر رخ صحیح دیمی رفتار سے بھی چلے گا آدمی منزل کو پہنچ جائے گا اور ہماری منزل صحابہ ہے ہماری منزل کون ہے ہماری منزل صحابہ ہے ہماری منزل صحابہ ہے دائے بائے تاک جھاک مت کرنا یہ کام کا مزاز سمندر کی طرح ہے جو سمندر میں ملے گا نہیں سمندر موچ کے ذریعے باہر کر دے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میں کہنے والا کوئی ابنیاز نہیں مجھے بھی ضرورت ہے میں بھی محتاج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا انتم اکثر اجتہادا صلاة و سیاما من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے بھائی تم لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محنت میں روزوں میں نماز میں جہد میں آگے بڑھ گئے تو وہ خوش ہو گئے ہمارے ایک ساتھی گشت میں گئے تو ایک صاحب بہت گناہگر محلے کے لوگ بھی پریشان اور ان کے وضا قطع بھی ٹھیک نہیں لیکن ملاقات کراتے ہوئے رہبری میں گشت میں کیا کہہ رہے ہیں یہ جو بھائی ہے نا ہمارے جوان ان کے دادا جان کبھی بھی جمعہ نہیں چھوڑتے تھے اب با بھی نماز نہیں پڑتا یہ بھی نہیں پڑتا دادا بھی پانچ وقت نہیں پڑتے مگر ایک خوبی ڈھون کر رہایا ان کے دادا کبھی جمعہ نہیں چھوڑتے تھے اب وہ جوان متوجہ ہوا اور اس کو بات کر کے مسجد میں لے آئے خوبیاں دیکھنا خوبیاں دیکھنا اپنے مسلمان بہائی کی کمی میں سے کمال نکالنا سننا بہت دیان سے اپنے بہائی کی کمی میں سے کمال نکالنا یہ اخلاق ہے اور اخلاق کے ذریعے لوگ قریب ہوں گے اور تم سے دعوت لے لیں گے اور اپنے کمال میں سے تحجد گزار تنفلے تلاوہ ذکر اپنے کمال میں سے کمی نکالنا یہ اخلاق ہے اور اخلاق کے ذریعے تم بھی قبول ہوگے تمہارا عمل بھی قبول ہو کمی کے لئے اپنی ذات کو منتخب کرنا اور اپنے ساتھیوں کی کمی میں سے کمال وہ سارے جو ساتھی تھے وہ متوجہ ہو گئے کہنے لگے ہم کانو خیرم منکم لیکن وہ جو صحابہ تھے نا جن سے تم آگے نکل گئے محنت میں وہ تم سے بہت بہتر لوگ تھے تو انہوں نے پوچھا لِمَا يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ان کی کنیت ہے عبداللہ بن مسعود کیا ایسا کیوں کہہ رہے ہو تعریف تو ہماری کر رہے تھے اب ان کی کرنے لگے ایک بات کہنی تھی نا کہ ان کی خوبی یہ تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کی خوبی یہ تھی ہم کانو ارغب فی الآخرا وَأَزَدْ فِي الدُنِيَا ان کا کمال یہ تھا کہ وہ آخرت کی رغبت رکھتے تھے اور دنیا سے بے نیاز تھے بس وہ سمجھ گئے کہ ہاں دنیا کی رغبت ہمارے اندر ہے آخرت کی وہ رغبت نہیں یہ محنت سے رخ بدلے گا مخلوق سے خالق کی طرف اسباب سے عمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف جس کی نگاہ آخرت پر ہوگی اس کا قدم سبل سبل کر اٹھے گا اور اس کا ہر بول بھی احتیاط کا ہوگا اور جس کی نگاہ آخرت سے اوجل ہوگی پھر تو وہ آزاد ہوگا ایک آدمی سورج کی طرف رخ کرے سایہ پیچھے ہوتا ہے کبھی کبھی سایہ بڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے لیکن وہ پیچھے ہی آتا چلا جاتا ہے اور کبھی آدمی سورج کو پیٹ کر دے اور سایہ کو حاصل کرنا چاہے تو سایہ کے پیچھے دورتا ہوا رجل چلتا ہے اور آہستہ آہستہ سایہ ختم ہو جاتا ہے سورج کی مثال آخرت کی اور سایہ کے مثال دنیا کی تم آخرت کا رخ کرو سایہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے یعنی دنیا آ رہی ہے اور اگر تم دنیا کے پیچھے پڑھو گے تو آخرت ہاتھ سے ضائع ہو جائے گی اس لئے اس محنت میں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز ہمارا ہر مسلمان بھائی دھیان سے سنے اس بات کو اللہ کی مدد کے دو بڑے سبب ہیں ایک انفرادی دعوت ہے دوسرے آپس کی اجتماعیت ہے ہر ممکن کوشش کرو سب ساتھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی مسجد ہو ہلقہ ہو شہر ہو زلہ ہو صوبہ ہو خاندان ہو ہمارے سارے عملے کو آپس کے اندر مجتمع رہنا ہے کیوں بھائی اجتماعیت کو باقی رکھو گے ہمارے حضرت جی محنت صاحب دامت برکات ہوں اللہ ان کے سفر کو باعث رشد و ہدایت فرمائے باعث صلاح و فلاح فرمائے وحدت کلمہ اور وحدت فکر لانے کا ذریعہ فرمائے عمر میں برکت اتا فرمائے ہمارے سارے عملے کو ایک بات بڑے اچھی انداز سے فرماتے ہیں ہر ممکن کوشش کرو آپس کی اجتماعیت باقی رکھو اپنے ساتھیوں کو سنبھالو عملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے تو دو بنیادی بات ایک تو انفرادی دعوت صحابہ دعوت دیتے دیتے باکمال ہوئے صحابہ پھرتے پھرتے باکمال ہوئے دعوت دیتے دیتے پھرتے پھرتے مخلوق کا تاثر نکل گیا مٹی سونا برابر حضرت منعی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تم کہتے ہو مردہ شیر سے نہیں ہوتا اور صحابہ کہا کرتے تھے برزبان حال کہ زندہ شیر سے بھی تو کچھ نہیں ہوتا تم کہتے ہو مردہ شیر سے نہیں ہوتا مردہ شیر سے کچھ نہیں ہوتا وہ کہتے تھے زندہ شیر سے بھی کچھ نہیں ہوتا آف ابن مالک رضی اللہ عنہ سفر کر کے پہنچے عریحہ یہ اردن کے بورڈر پہ ایک جگہ ہے وہاں گر جا گر تھا بعد میں مسید بن گئی اس میں وہ آرام کر رہے تھے شیر آ گیا تو یہ لپکے کہ میں اپنے تلوار اٹھاؤں تو شیر نے کہا ذرا ٹھہرئے مجھے تو کسی نے بھیجا ہے شیر سے بات ہو رہی ہے اگر آ جائے مجھے دیکھ جائے تو پہلے میں نکل جاؤں اور وہاں بات کر رہے ہیں کس نے بھیجا ہے کہا اللہ نے بھیجا ہے کہا کس لئے بھیجا ہے کہا تمہیں پیغام دینے کے لئے بھیجا ہے کہا کیا پیغام ہے کہ معاویہ کو کہہ دو کہ وہ جنتی ہے کہا معاویہ تو بہت ہے کس کو کہوں اس وقت امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی صفیان تھے رضی اللہ عنہما تو ان کو کہا شیر نے نام لیا باپ بیٹے کا اور کہا معاویہ ابن ابی صفیان کو خوش خبری سناؤ کہ اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ تم جنتی ہو کیسے لوگ ہوں گے بشارت خوش خبریاں اللہ ہو اکبر حضرت سفینہ ان کے سامنے جنگل میں شیر آیا دھارنے لگا بس طریف تھا کہ حملہ کرے تو اس کو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی غلام کو کہہ رہے ہوں ذرا ٹھہر میری بات تو سن پہلے تو وہ ایک دم سے رکھ گیا اس کا مو پھٹا گا پھٹا اس کو کہنے لگے تجھے معلوم ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں تو جماعت کے ساتھ نکلاتا وہ تو کشٹی ٹوٹی تو میرے ہاتھ میں ایک لکڑے کا ٹکڑا آیا اور میں اس کے سہارے سے سمندر کی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کنارے آیا جان بجی میری کنارے آیا تو وہاں کے قبیلے نے مجھے قید کر لیا میں چھکے سے وہاں سے نکلا تو وہاں سے میری جان بجی اب میں جا رہا ہوں جماعت سے ملے اور تو سامنے آیا بتا میں کیسے جماعت سے ملوں گا اس نے اپنا مو سکیڑا اپنے جسم کو سکیڑا دم اندر کیا اپنے کاندے سے ایسا ان کے پیر پہ کاندے پہ ایسا مارا اور کہا برزبان حال اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں اید تو ہے انسان ہونا ہوالذی خلق لکم ما فی الارض جمع انسان ہے ساری مخلوق تیری خدمت کے لیے زمین تیرے لیے بچھا دی گئی سمندر تیرے لیے ہوا تیرے لیے بارش تیرے لیے چاند و سورج تیرے لیے لیکن انسان اپنے مقصد پر آ جائے اپنے ذمہ داری پر آ جائے اپنے کام پر آ جائے تو پھر وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن ساری کی ساری مخلوق تیرے تابع کر دیں گے اِنَّ الدُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَ حضرت سفینہ کے ساتھ چل رہا ہے لکھا ہے حیاتو صحابہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں میرے بزرگوں برسوں سے سن رہے ہو تیہ کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ حیاتو صحابہ پڑھیں گے حیاتو صحابہ دیکھا کرو ہر لائن کی رہبری ملے گی حیاتو صحابہ میں لکھا ہے کہ داہینی طرف سے کوئی نقصان دینے والا جانور آتا یہ چھلانگ لگاتا اس کی طرف پیچھے چھوڑ کر آتا بائیں طرف سے کوئی آتا تو چھلانگ لگاتا پیچھے چھوڑ کر آتا ان کے ساتھ چلتا رہا آگے جماعت نظر آئی تو سر ایسے اوپر اٹھایا صحابی نے کہا مجھے نظر آ گیا تو بدن چھوٹا کیا کیا مطلب اب اپنے غلام کو اجازت دے جو آپ اپنے کام کی طرف میں اپنے کام کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ ہے مخلوق کو تابع کر دیں گے اللہ دائی جو ہوگا اس کے دل سے مخلوق کا تاثر نکلے گا جب مخلوق کا تاثر نکلے گا تو اللہ مخلوق کو تابع کریں گے بچہ گاڑی چلانا نہ جانتا ہو دس لاکی آپ گاڑی لائیں کیوں بھائی بہت چاہتا محبوب بچہ ہے آپ دے دیں گے گاڑی تو اللہ کو تو اپنے بندوں سے ستر ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت ہے تو سج بتاؤ اللہ اپنے بندے کو کیسے دے دیں گے یہ تو برباد ہو جائے گا چوہا لاکر سترہ اشرفیاں دے رہا ہے سج بتاؤ ہمارے گھر کے اندر اشرفیاں ہو تو چوہا لے کر جائے گا یا آگے بڑھا دے گا ہمارے تو چوہے لے جائیں اور وہاں چوہا لاکے دے آپ نے صرف ایک سوال کیا آپ نے انگلی یا ہاتھ تو نہیں بل میں ڈالا تھا کہ نہیں کہ اللہ کے خزانے سے وہ چوہا اور وہ بل وہ اللہ کے خزانے کا راستہ تھا اور یہ برکت کی روزی تمہارے لیے جب تک ہر مسلمان مخلوق کا انتار کر کے خالق کا اقرار نہ کرے مخلوق کا تاثر نہیں نکلے گا یہ پہلی ذمہ داری برامت ماننا للاسف للاسف بہت افسوس بہت ہی یعنی درد کے ساتھ یہ بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں ہم دعوت میں ہیں دعوت چھوٹی ہوئی ہے کوئی پوچھے نہ ہم کہتے دعوت کی محنت میں اور دعوت چھوٹی ہوئی ہے پہلے کے لوگ سادھے سیدھے ہوتے تھے ہمارے ملک کے جو صدر تھے ان کو دعوت جو دیا تھا ایک تانگہ چلانے والے نے دعوت دی دکٹر زاکر حسین صاحب ایک تانگہ چلانے والے نے دعوت دی یہ نہیں دیکھا کہ یہ ملک کا وزیر ہے یہ صدر ہے میں کیسے ان کو دعوت دوں مخلوق کا کوئی تحاصل نہیں بڑے بڑے بادشاہ کے دربار میں صحابہ جا کے دعوت دیتے تھے مخلوق کا انکار کرنا سیکھیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو کہنا آ گیا یہ بھی کہنا سیکھ لو مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا ذرا بولو سب ذرا مشکل لگ رہا ہے نا ابھی آئے گا امتحان کا علا تشکیل کے وقت میں پھر کون کہے گا کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا میں جا رہا ہوں نا قد ابھی اور سن لو صحابہ کے دل کے اندر یہ بات تھی مخلوق کا کوئی تحاصل نہیں اس لئے کہ مخلوق کا انکار کرتے تھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے علا ابن حضرمی اور سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہما کی جماعتیں مختلف واقعات آپ کو ملیں گے آیاتو صحابہ سمندر ڈھانٹے مارتا کہتے ہیں اس دن اور تغیانی پر تھا کبھی کبھی سمندر کی موجے بہت اونچی ہوتی ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپ کو بھی پانی نے ڈبایا نہیں بندازہ کرو مخلوق کو تابع کر دیا ہے نا تو پانی بھی تو مخلوق ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی لاتی سے اللہ نے بارہ راستے نکالے اللہ نے صحابہ کے لئے سمندر کے اوپر راستے بنا دی جماعت میں کہتے ہیں نا جوڑی بنا کر چلو سیکھتے سکھاتے چلو حضرت سعاد اور حضرت سلمان ابن فارسی سلمان فارسی رضی اللہ عنہما دونوں ساتھ میں جوڑی بنا کر چل رہے اور اللہ کی خدرت اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے آپ دیکھو واقعات ملیں گے جوڑیاں بنا کر چلنا حضرت سلمان نے ایک بات پوچھی حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے سلمان سے پوچھی کہ سلمان بتاؤ کیا کرے کیا خیال ہے سامنے تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے کہا سلمان رضی اللہ عنہ سعاد دیکھو یہ سمندر تمہیں ڈوبائے گا نہیں کیونکہ تم نبی والے کام کو لے کے نکلے ہو اور نبی والے کام کے لئے ساری مخلوق مسخر ہیں لیکن بات یاد رکھنا سارے عملے کے اندر تقریباً دس ہزار کا لشکر کم زیادہ اس میں کوئی گناہدار نہیں ہونا چاہیے سننا میرے دوستوں بزرگوں بہت ضروری بات ارض کرنی ہے اہلِ باطل انسانوں کے دشمن انسانیت کے یعنی جانور جو دشمنی پر تلے ہوئے چیر پھال کھانے والے جانور سے بھی زیادہ انہوں نے تین جال دنیا میں پھیکے ہوئے ہیں تاکہ مسلمان اس جال میں پھسے اور اللہ کی مدد سے ہٹے سب سے پہلی چیز گناہ حضرت سعاد نے اپنی سواری منگائی سواری پر سوار ہوئے یہ دس ہزار کے لشکر کو ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور آ کر کہا یاد رکھنا جو ذمہ داریوں کا بوجھ لیں گے اللہ ان پر ساتھیوں کے حوال کھول دیں گے ذمہ داریوں کا بوجھ لوں ذمہ دار بننے کا شوق نہ ہو ذمہ داری پورا کرنے کا شوق حضرت سعاد نے آ کر کہا رضی اللہ عنہ سلمان رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر ہے میرے دس ہزار کے لشکر میں ایک آدمی بھی گناہ گاہر نہیں خالی زبانی نہیں کہنا تھا یہ سامنے سمندر بھی ہے اب یہ پتہ چل جائے گا تو کافر ڈالو سمندر میں گھوڑے یہ سمندر نہیں ڈوبائے گا یہ لشکر چل رہا ہے سمندر کے اوپر دو واقع ہوئے ایک صاحب کی لگام جو گھوڑے کی تھی وہ ہاتھ سے چھوٹی اور وہ تیزی سے گھوڑے بھی بڑے مست ہو کر چل رہے تھے یہ نیچے گرے تو جو جوڑی دار تھا انہوں نے فوراں گھوڑے کی لگام ان کی طرف پیکا انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور وہ اوپر اوپر تیرتے ہوئے کنارے تک آ گئے دوسرا واقعہ ہوا ایک صاحب کے پاس پیالہ تھا پانی کا اس کے لول رسی کچھ کچھی ہوگی اللہ کے حکم وہ سمندر میں گر گیا تو پڑوسی جوڑی دار نے تسلی دی میں دیکھو بتا رہا ہوں جوڑیاں بنا کے چلتے دیں انہوں نے تسلی دی تقدیر کا تیر تیرے پیالے کو لے گیا جتنے دن مقدر میں تھا لیکن مسلمان کا غمان اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہو نیت کرو ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے اللہ اکبر کیا دل میں غمان کی طاقت کیا طاقت تھی وہ صحابی جن کا پیالہ گیا کہنے لگے اس مجمع میں سب کا پیالہ سمندر لے سکتا ہے میرا پیالہ اللہ اس سمندر میں نہیں ڈوبنے دیں گے یہ دونوں ابھی کنارے پہنچے بھی نہیں ان کے پہلے ایک موج آئی اور ان کے پیالے کو ان کے آگے پھیک دیا یہ واقعہ علیہ ابن حضرمی کی جماعت میں ایک واقعہ ہوا کہنے لگے ہم اتنا تیز جذبے سے گھوڑے دوڑا رہے تھے اور وہاں جہاں ہمارے گھوڑے کو تھکاوٹ ہوتی ہم رکنا چاہتے رکنا چاہتے تو سمندر میں سے ٹیلہ نمودار ہوتا اور ہمارا گھوڑا اس پر اتمنان سے کھڑے ہو کر سانس لے لیتا جب سستا لیتا پھر ہم چلتے تو پلٹ کر دیکھتے تو ٹیلہ اندر چلا جاتا ہم نے اس دن کا نام ٹیلوں کا دن رکھ دیا ٹیلوں والا دن یاد کرتے تھے علیہ کی قدرت ہے صحابہ پھرتے پھرتے اور دعوت دیتے دیتے باکمال ہوئے مخلوق کا انکار کرنا سیکھنا پڑے گا دکان سے نہیں ہوتا تجارت سے نہیں ہوتا عدے سے نہیں ہوتا ڈگری سے نہیں ہوتا ملک و مال سے نہیں ہوتا وزارت تجارت زراعت سے سنات حرفت سے نہیں ہوتا سب کا انکار کرنا ہے اور اپنی ذات کا بھی انکار کرنا ہے مجھ سے بھی نہیں ہوتا ایک اللہ ہے جو سارا نظام چلانے والا اللہ سے ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ ہی کرتے ہیں اتفاق سے ہو گیا اور یوں ہو گیا اور میں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا ایک صحابی فرماتے تھے کوئی یوں کہے کہ یوں کرنے سے یوں ہو گیا اس سے اچھا تھا کہ آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لیتا یہ کہنے سے کہ یہ کہنا تو بہت زیادہ اس سے بھی سخت ہے اب سوچو زبان پر تکلیف کتنی ہوگی انگارہ رکھنے کی اس سے زیادہ سخت کام تو نے کر لیے میرے دوستوں اور بزرگوں دعوت میں سب سے پہلے مخلوق کا انکار کرنا سیکھنا ہے روزانہ کا کام ہے یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر آپ نے آٹھ گھنٹہ مخلوق کو دیا ہے پڑھنے گئے کالج انسٹی میں آفیس میں گئے جوب پر گئے تجارت پر گئے کھیتی باری گئے نوکری ہے جس شعبے میں ہیں آپ نے جتنے گھنٹے ان شعبوں کو دیا ہے کم سے کم اتنے گھنٹے مسجد کو دے دو جتنا میل کچیل یہاں لگا ہے وہ دلوں کو صاف کر لو سب سے بری جگہ بازار آندرہ کے بازار کو نہیں کہہ رہے ہیں اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پاکیزہ شہر مدینہ ہے اور پاکیزہ قوم صحابہ ہے لیکن اس وقت میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں احب البلاد مساجدوہ احب البلاد اللہ سبحانہ وتعالی مساجدوہ سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں شیطان بازار میں انڈے دیتا ہے وہاں رہنے سے نافرمانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے عادت حیبٹ ہو جاتی ہے اس میں عادی ہو جاتا ہے گناہوں کا اور مسجدوں میں رہنے سے آدمی فرشتوں کے پروں کے نیچے ہوتا ہے انڈا بے جان اگر مرگی کے پرے کے اندر رہتا ہے جاندار چوزہ تیار ہو جاتا ہے ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے چھلکا توڑ کے باہر آتا ہے اب سوچو تو فرشتوں کے پروں کے نیچے رہنے سے کیسے ایمان بنے گا اور کیسی طاقت بنے گی اور کیسے دل کا باطل باہر نکلے گا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو وقت دیتے ہیں ہر مسلمان سے مسجد کے لئے فارغ وقت مانگو مسجد کے ماحول میں لاکر بات کرو تمام صحابہ کا مزاج تھا کہ مسجد نبی میں صحابہ لاکر بات کرو آپ تیسری جلد کے شروع کے سو ڈیڑھ سو صفحے اٹھا کے دیکھو اس میں ایمان مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی مسجدوں میں کیا کرتے تھے نماز مسجدوں میں کیسی علم کے کیسے ہلکے ذکر کے کیسے ہلکے آنے والے مہمانوں کا اکرام طائف کے لوگ جنہوں نے ستایا آپ نے کہا ان کو مسجد میں رکھو لِيَكُونَ أَرَقَّ قُلُوبَهُمْ ان کے مسجد میں رہنے سے ان کے دل نرم پڑ جائیں مسجدوں کو مسلمان اپنا وقت دے اللہ جزائے خیر دے حضرت مونہ علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کے ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے بڑی عجیب بات فرمائی فرمایا مساجد کو مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بناو سننا بات کو دھیان سے مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بناو اس لیے کہ اہلِ باطل کا جب انقلاب آئے گا اور ان کے قدم اٹھیں گے تو اللہ قیامت قائم کر دیں گے تب جا کے مسجد کی طرف ان کا رخ پڑے گا تب ان کو سمجھ میں آئے گا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دور رکھیں گے مسلمان کی حفاظت کی جگہ مسجد ہے فتنوں کا دور ہے اگر تین چیز پر اپنے آپ کو جمع لیا اللہ تمام فتنوں سے بچائیں گے اجتماعیت کے ساتھ رو جماعت کے ساتھ چمٹے رو مسجد کو لازم پکڑو اور سادہ رو مسجد کو لازم پکڑو مسجد سے صحابہ کا مزاج تو دیکھو جس کو جو حاجت آئی مسجد کی طرف آج مسلمان کا رخ مسجد کی طرف نہیں آئے گا تو سج بتاؤ پھر ہم کہاں جائیں گے ہر مسلمان کو خوش آمد کر کے مسجد کی ماحول ملاو ایک بات سیکھنے سکھانے کی نیت سے مسجد میں تعلیم ہوتی ہے اس نیت سے آ جائے اللہ اس نیت پر مسجد میں آنے والے کو ایسے حاجی کا ثواب دیتے ہیں جس کا حج تام ہو یعنی مکمل حج کیا ہو آپ سوچو دوسری جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو مسجد میں لاکر عملے کو سمجھاؤ ہاں کہ دیکھو یہ مخلوق کا تاثر نہیں لینا سب مخلوق ہے سب محتاج ہے اصل ایک اللہ ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے خالق ہے سارا نظام چلانے والا ہے اللہ کی بڑائی وحدانیت میرے دوستوں اور بزرگوں اگر اللہ کو بولا جائے گا تو اللہ کی عظمت آئے گی اور جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آئے گی مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھاؤ اگر اللہ کی عظمت دل میں آ گئی اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گی اس لئے سب سے پہلی بنیادی بات انفرادی دعوت ہے کیوں بھئی سب دعوت دیں گے اور یہاں بھی جو ہمارا عملہ آیا ہے یہاں اجتماعی بیان سن کر آپ اس کو ذمہ داری پوری ہو گئی یہ نہ سمجھنا بلکہ اب ذمہ داری بڑھ گئی جو بات سنی ہے اپنے آنے والے مجمع کو اس کو مطمئن کرو ایک ایک کو سمجھاؤ اس لئے صحابہ نے انفرادی دعوت کا ماحول بنایا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی آدمی کو اس سے حقیر نہیں سمجھتے تھے ادنا درجہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو دعوت دی جائے ہر ایک کو دعوت دی جائے طائف کے اندر گئے دعوت دیا ہے واپسی پر پہنچے اہو ایسے سخت خون آلود پاؤں ہیں غموں سے چور ہیں تھکے ہوئے ہیں اور دل میں غم ہے کہ یہ اہلِ طائف نے بات مانی نہیں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو لگایا تین میل تک دوڑائے ہیں جیسی آپ پاؤں مبارک اٹھاتے دونوں طرف سے پتر پیکے جاتے نوکیلے پتر آپ بیچینی سے پیر رکھ کے دوسرا اٹھاتے آپ سوچو تو صحیح تین میل تک پاؤں پر پتر پڑے ہو تو کیا حال ہوا ہوئے بھوکے پیاسے غموں سے نڈھال جب آئے ایک جگہ تو وہاں باغ دکھا تو وہاں تھوڑا بیٹھے تو وہ دشمنوں کا باغ نکل گیا عطبہ اور شہبہ کا وہ دیکھ کر بھی رحم کھا گئے کہ ایسا ایسا سختی کا برطاؤ تو ہم نے بھی نہیں کیا یہ طائف والوں نے کیا حشر کر دیا اپنے خادم سے کہا لوگ انگر کا خوشہ لے جاؤ انگر کا خوشہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس حالت میں بھی آپ بسم اللہ نہیں بھولے تو جیسی آپ نے انگر لیا اور بسم اللہ پڑھا تو وہ خادم جو تھے باگ کے مالی وہ کہنے لگے یہاں کے لوگ تو اس طرح بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی میری طرح متوجہ ہے اور میں غم اور اپنے زخم اور اپنے بھوک کو دیکھوں فوراً اس کی طرح متوجہ ہو گئے بھئی کیا نام ہے تمہارا میرے نام عداس ہے تم کہاں کے رہنے والے ہو کہا جی میں نینوہ کا رہنے والا ہوں کہا اچھا یونس ابن متہ کے شہر کے تو اس کو اور تاجب ہوا کہ آپ دیہات کے اتنی دور کے شہر کی آپ کو کیا خبر کہا یونس ابن متہ اللہ کے نبی تھے کہاں سچ بات ہے کہا میں بھی اللہ کا نبی ہوں یونس ابن متہ میرے بھائی ہے جیسی یہ بات سنی عداس نے آپ کے خون آلود پاؤں پر گر گئے اور چومنے لگے اور کہہ رہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انک رسول اللہ کسی حال میں انفرادی دعوت نہیں چھوڑنا دعوت دینے میں آپ کسی چیز کا حال کا کوئی تاثر نہیں لینا بس دعوت دیتے چلے جاؤ دیکھو پھر کیسے باک کمال ہو جاؤ جنگل میں آدمی ملا آپ دعوت دے رہے ہیں درخت زمین پھارتا ہوا آگے آیا ہے اور تین بار آپ کی گوائی دیا ہے اور اس آدمی کو ہدایت ملی ہے لیکن وہ دیہاتی نے دو بات بہت اچھی گئی آپ بھی سب تیہ کر لو آج سے ہم بھی کریں گے انشاءاللہ ایک تو یہ کہا کہ میں فوراں جا رہا ہوں اسلام تو قبول کر لیا اپنے قبیلے میں جا کر دعوت دوں گا تو دعوت دینا آپ بھی تیہ کر لو آج سے ہم بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ دوسرا اس نے جو بات کہنے لگا کہ جی میں اپنے قبیلے کو ساتھ لے آؤں گا اگر وہ بات مان لے اور اگر نہیں مانے تو میں آؤں گا اور میں آپ کے ساتھ پوری زندگی محنت کروں گا تو کون کون تیارے پوری زندگی کرنے کے لیے اللہ سب کو قبول فرمالے آپ اسی جذبے سے یہاں ہو انفرادی دعوت حضرت خالد رضی اللہ عنہ مقابلے پہ جراجہ ہے بات کو سننا بہت دیان سے صحابہ سے اللہ نے کام کیوں لیا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے بھی کام لے تو یہ دو بنیادوں کو سامنے رکھنا ایک تو صحابہ کے دل میں کوئی ملک مال عوضہ کسی چیز کی طلب نہیں بے نیاز ہمارے حضرت نے فرمایا اگر استغنا کی کوشش نہیں کروگے اگر استغنا کی کوشش نہیں کروگے تو تمہارے اندر استحقاق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا بے نیاز بے نیازی سارے اسباب سے صاحبِ اسباب سے بے نیازی نہیں ہے ہمارے اندر ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں سے بے نیاز ہو جائے ہمارے اندر یہ بات نہ ہو جائے ہم اللہ کو غنی اور مستغنی کہتے کہتے کہ ہم اپنے عملے سے اور مسلمانوں سے مستغنی نہ ہو جائے مسلمان کا تو اکرام کرنا ہے اخلاق تو سارے انسانوں کے ساتھ کرنا ہے صحابہ ایک بے نیازی کے جذبے کے ساتھ سارے عالم میں گئے ہیں اللہ نے جو کام لیا اس کی بنیاد میں بتا رہا ہوں بے نیاز کوئی چیز نہیں چاہیے اور کسی چیز کا تاثر بھی نہیں تھا جیسے کسی چیز کی لانچ نہیں تو کسی چیز کا خوف بھی نہیں تلوار لے کر ڈھان لے کر گوڑے پر جوان بہادر جوان جر جا آگئے اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے ہے دونوں کی گوڑوں کی گردن قریب ڈھال کے ڈھال قریب تلوار کے تلوار قریب حضرت خالد کے قریب جر جاں اور جذبہ یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤں ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر فوش تیار ہے اوہو کیا جذبہ تھا صحابہ کا ایک تو استغنا اور دوسرے جو کام لینے کا جو سبب ہے عذیت دینے والوں کے لیے بھی انتقام کا جذبہ نہیں تھا عذیت دینے والوں کے لیے بھی ہدایت کا جذبہ تھا یہ دو بنیادیں ہمارے حضرت فرمانے لگے اللہ عذیتوں سے گزار کر عزتوں کی منتحہ پر پہنچاتے ہیں عذیت تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے تب عزتوں کی بلندیوں پر پہنچایا جاتا ہے عذیت دینے والے کے لیے ذرہ برابر بھی انتقام کا جذبہ نہیں ہونا حضرت مرحلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عذیت دینے والوں کے طرف سے ہمارے کوئی تکلیفے کی انتقام ہو جائے لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی انتقام کا جذبہ نہیں چاہے ہماری قوم مسلمان ہو چاہے ہمارے ملک کے حکمراء ہو اور چاہے دوسرے قوم ہو ہمارے دل میں ان کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں چاہے عذیت دینے ہمارے دل میں ان کے لیے ہدایت کا جذبہ ہونا چاہے صحابہ سے کام لینے کا یہ حضرت مرحلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ذرہ برابر بھی انتقام کا جذبہ ہوگا اللہ تم سے ہدایت کا دعوت کا کام نہیں لے یہ میرے محترم ہمارے حضرت صحابہ حضرت صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنوں کے ساتھ قاتلوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے آج ہم اپنے اپنوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر پا رہے قیامت کی علامت ہے چچہرے بھائی سے قرضہ ماروں گے ہوگا لیکن نہیں دے گا دلوں کا صاف کوئی چیز کی لالچ نہیں کسی چیز کا خوف نہیں یہاں تک پہنچنے کے لئے انفرادی دعوت صحابہ پہنچتے تھے اور دعوت دیتے تھے دل میں جذبہ تھا کہ یہ آئے تو تکلیف دینے اور ہم ان کو جہانم کی آگ سے بچائیں اب بات اس سے کر رہے ہیں بھائی ہم تم سے جنگ کرنے تھوڑی آئے ہیں تو سج بتاؤ گھوڑے پہ سوار تلوار ڈھال فوج تو اس کو کیا کہیں گے جنگ نہیں کرنا ہے لیکن جذبہ کیسا پاک چاہے شکل ایسی تو وہ بڑے تاجب سے جراجہ جو بڑے کمانڈر سپہ سالار اے کیا بات ہے کیسے کہہ رہے ہو آپ جنگ کرنے نہیں آئے کہ جی ہم تو آپ کو جہانم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں جو بڑی دردناک ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر تم اسی طرح بے ایمانی کی حالت میں رہے اور موت آگئی تو پھر اٹھا کر جہانم میں پھیکا جاؤگے ہمیشہ چلو گے ہمیں درد ہے کہ وہ جہانم کی آگ میں تم نہ جاؤ اللہ ہمیں صحابہ والا جذبہ نصیب فرما دے ہم تو بھول گئے اپنے سبق کو اپنے مقصد کو تو اس نے کہا کیا کرنا ہوگا کہ کچھ نہیں میرے خیمے میں چلو ابھی بات ہو جائے گی کہ اتنا آسان ہے کہا ہاں چلتے چلتے نماز سکھا دی پاکی سکھا دیا ہاں جی اتحور شطر الایمان اور نماز دو رکعہ صلات الشکر اسلام کی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے دو رکعہ پڑی زہر تک اتنے مشغول رہے کہ زہر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں آیا اور جراجہ مسلمان کے طرف سے گئے اور شہید ہو گئے یہ ہے جب دائی کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے نا پھر اس دائی کا اثر پڑتا ہے دائیدہ جب مجاہدے پر رہتا ہے خود بھی پابند رہتا ہے گناہوں سے بچاتا ہے تو یہ دل کا درد و غم اس مدو کے دل پر اثر کرتا ہے بے نیاز دنیا نہیں چاہیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے رستم کے دربار میں اس نے پوچھا کیوں آئے ہو کیوں آئے یہ سارا تخت و تاج ملک و مال سونا خزانہ سب ہمارا ہے ہم لینے کے لیے ہے اس نے کہا تمہارا کیسے ہو گیا کہا ہمارے نبی نے خبر دی ہے کہا تمہارے نبی کو کیا خبر کہا ان پر اللہ نے قرآن اتارا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضَ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان آمال کی محنت کریں گے ساری زمین کی خلافت وزارت بادشات ان کو دے دیں گے ان کے حوالے کر دیں گے تو ہم یہ محنت کر رہے ہیں ہمارا ہے تو گھبرا کے وزیر کہنے لگا رستم اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو پھر تو سارا سب کچھ تمہارا ہے کچھ نہیں ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے تو دشمن کہہ رہا ہے ایسا مذہب اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے بات سنجھ میں آرہی دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسا اسلام مذہب تو اچھا ہے کیونکہ صحابہ کے دل میں لینے کا جذبہ نہیں تھا وہ تو دعوت دینے کا بہانہ تھا تو اس نے پیترہ بدلا اگر ہم اسلام قبول نہ کرے تو کہ اچھا اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہارے ملک میں رہیں گے تمہارے مالداروں سے لے کے تمہارے غریبوں پر لگا دیں گے کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے دیکھ رہے ہیں صحابہ کی دعوت سے دشمن بھی معنوس ہو جاتا قریب آ جاتا اور ہمارے مذاکروں سے تو اپنا بھی دور چلا جاتا ہے ہم ایسے تان تشنی کرتے لوگوں کے تین دن نہیں لگتے ارے تم کون سے ٹھیکے دار ہو تمہارے لگ رہے تو تم اللہ کا شکر حدا کر کے قبول کراؤں نا باقی خوش آمد تو جان دینے کی کرنا ہے تین دن کیا ایسی بات صحابہ کی صحابہ جہاں بھی جاتے تھے نا تو وہاں والوں کو مطمئن کرتے تھے بات سے سمجھاتے تھے ایسی محنت کرتے جم کر ٹک کر اللہ معاف کرے ہماری جماعتوں کی کار گزاری کہ بھئی چلہ میں پورا زلہ ڈھونڈ لیا اور چار مہینے میں دو دو تین تین سوبے پھر لیے ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے صحابہ جہاں جاتے تھے جم کا ٹک کر کام کرتے تھے ان کی معاشرت بدل دیتے تھے رین سین ان کا حلیہ طور طریقہ بدل دیتے یہاں تک کہ صحابہ جہاں گئے ان کی زبان بدل گئی آج بھی افریقہ کے ملکوں میں جاؤ ان کی زبان کچھ اور تھی لیکن ان کے جانے سے اور جم کا ٹک کر کام کرنے سے ان کی زبانیں عربی ہو گئی آپ جا کے دیکھو صحابہ نے ایسے جم کے کام کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ گئے رضی اللہ عنہ کہا کیوں آئے ہو کہا کیوں آئے ہو کہتے ہو ہم آئے تھوڑی اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بیجا ہے یہ تھا جس کو جہاں رکھا ہے اللہ نے اپنے کام کے لیے اور اپنے تعارف کے لیے رکھا ہے تیہ کر لو جس زلے میں ہو جس منڈل میں ہو جس حلقے میں ہو جس مسید محلے میں ہو یہ تیہ کر لو کہ ہمیں اللہ نے وہاں کام کے لیے رکھا ہے کمانا منہ نہیں ہے حاجتیں پوری کرو استنجا آئے تو استنجا کرے بھوک لگے تو کھانا کھائے نیند آئے تو سو لے نانے کی ضرورتیں نہ لے لیکن کوئی سمجھدار کہے کہ بار بار غسل خانے میں آنا پڑتا ہے یہیں قیام کرلو کیوں بہت عقل مند کہلائے گا تو دنیا کیوں کماتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے کیوں کہا گیا بہت دھیان سے سننا جیسے لباس بدن کے عیق کو چھپانے کے لیے ہے مسلمان کی حاجتوں کو مخلوق سے چھپانے کے لیے حلال کمائی ہے حلال کمائی حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہے ہماری حاجتیں پوری کرنے کے لیے کون ہے ارے بولو نا ایک اللہ ہے جو سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے حلال کمائی کمانا ہے حلال کمائی عبادت ہے ہاں لیکن حلال پر تو حساب ہے اور حرام پر تو عذابی عذاب ہے حلال کمائی کے خوش ہو رہے ہیں حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے حلال کمائی کمانا ہے حلال کمانا ایک مجاہدہ ہے اور حلال کمائی اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگاؤ یہ دوسرا مجاہدہ ہے یہ ماں باپ ہے ماں باپ کا حق ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے بیوی بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرو گے قیامت میں سب سے پہلے نامہ عامال میں نامہ عامال میں جو تولنے کا ترازو ہے نامہ عامال کو جو تولا جائے گا سب سے پہلے تمہارے بیوی بچوں پر تم نے حلال کمائی جو خوش دلی سے خرچ کی تھی اللہ اس کو تولنے میں رکھیں گے اور سب سے زیادہ وزنی نیکی اس کی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لئے اچھا ہے بیوی بچوں کے لئے آپ نے فرمایا میں تم میں زیادہ اچھا کیوں ہوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لئے زیادہ اچھے اخلاق رکھتا ہوں بولو صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ہمدردی یہ محنت کا رخ ایسا ہے حلال کمائی کمانے کے لئے ہمارے ہر ساتھی کو کہا جائے گا ضرور کماؤ لیکن ایسے مت کماؤ کہ بھئی تمہاری نماز مشورہ تعلیم آبادی کی محنت چھوڑ جائے یہ کس نے کہا تھا ایسا کمانے ہاں تمہیں وہ نہ چھوڑے تم اس کو چھوڑ دو نماز کے لئے نہیں چھوڑے گا بھئی تم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جاؤ ہاں حلال کمائی کمانا صحابہ نے حلال کمائی کمائا لیکن کمائا مگر کمائی کا یقین نہیں دل میں بٹھایا ہاں محنت کرتے کرتے عامال ایسے بنائے نماز ایسی بنائی عجید دنیا تو دنیا ہے آسمان سے فرشتے اتروا لیے نماز پڑی ہے آسمان کا فرشتہ آیا ہے دشمن کو ایسے مارا کے جل کر راک کا ڈیر ہو گیا اور نماز کا انتظار کیا اور کہا جو بھی تمہاری تنہ نماز پڑے گا ہم چوتھے آسمان سے تمہاری مدد کے لئے اتر جائیں نماز کے ذریعے عامال کے راستے سے اللہ سے لینا سیکھنے کی مشک کرنا پڑتی ہے پڑو نماز اور مانگو اللہ سے پڑو نماز اور مانگو اللہ سے صلات الحاجت پڑی حاجت پوری نہیں ہوئی تم سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے چاہے حاجت پوری ہو یا نہ ہو اس لئے کہ حکم یہ ہے حاجت آئے تو اللہ کی طرف آؤ صحابہ کا مزاج یہ تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بات سمجھا دی کہ ہم آئے نہیں ہیں اللہ نے بھیجا ہے کس لئے بھیجا ہے تم لوگ جو بندوں کو بندوں کی بندگی میں لگا کے رکھے ہونا یہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لانے کے لئے بھیجا ہے دعوت دی پوری ساری بات ہوئی بہت ساری آپ لوگ پڑھنا غور کرنا اس واقعے پر بہت ضروری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سننا حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ان کو سن جایا اور چلے گئے آگے بڑھ گئے اس کے وزیر آگئے وزیر آ کر کہنے لگے یہ تم نے دیکھا نہیں کھچر پہ سوار اور کپڑے بھی اس کے کیسے اور تلوار بھی چھوٹی سی اور پیڑ بھی کمر کو لگ رہا نہ کوئی بہادر ہے نہ کوئی گھوڑ سوار ہے نہ کوئی تلوار بڑی تیز ترار ہے کیا کسی سے آپ متاثر ہوگئے اتنے بڑے بادشاہ ہو کر رستم نے کہا سارے وزیروں سے تم سب کے سب بے وقوف ہو یہ عرب ہے یہ کھانے کو نہیں دیکھتے سادہ جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں یہ سواری نہیں دیکھتے جو ملتی ہے سوار ہو جاتے ہیں یہ مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں تم نے اس کے لباس کھانے سواری تلوار کو دیکھا اس کی بات کے وزن کو نہیں دیکھا کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا مجھے اس کی بات میں ربیو ابن عامر رضی اللہ عنہ کی بات میں اتنی طاقت محسوس ہو رہی ہے کہ میرے کرسی کے نیچے کی زمین گویا کہ اس کے قبضے میں چلی گئی دائی کی بات کا رب ہوتا تھا کیوں کہ مخلوق کا تحصر نہیں تھا دائی ایسا ہوتا ہے مگر کب اگر دائی اپنے مسجد کے ماحول میں اپنے مسجد سے متعلق بن کر محنت نہیں کرے گا تو پھر یہ دائی چاہے کہیں بھی جائے یہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کے گر جائے گا ہر مسلمان کا تعلق اپنی مسجد سے ہو بھئی کسی جہاز کو ٹیک آف کرنا ہو اڑان بھرنا ہو کیا کرنا پڑتا ہے رنوے پہ دورتا ہے اور اگر اس کو اترنا ہو نیچے تو جنگل میں اترے گا سمندر پہ اترے گا میں اس کے لئے بھی رنوے چاہیے تو ہمارا تعلق ساری دنیا میں جانے کا اگر قائم کرنا ہے تو مسجد سے جڑنا پڑے گا اور ساری دنیا کو اللہ کے گھر سے جڑنا ہے تو ہمیں مسجد سے جڑنا پڑے گا مسجد سے جڑنا اور مسجد سے جڑنا ہماری ذات سے نہیں جڑیں گے کسی کو اپنے بزرگی کمالات نہیں بیان کریں گے ہم ہم تو ہر مسلمان کو مسجد کے فضائل عامال مساجد کا تعارف کرائیں ساری دنیا میں صحابہ گئے اور گئے تو نہ وہاں کسی سے بھیک مانگا نہ کسی سے لڑائی جھگڑے کیے نہ کسی پر ظلم کیا تو پھر کیا کیا دعوت دیتے وہ کہتے سوچنے کا موقع دو تو ربی ابن عامر کہنے لگے ایک دن کا موقع دوں گا کہ ایک دن میں کیا ہوگا کہ دو دن لے لو کہ جی دو دن میں بھی نہیں ہوگا کہ پھر تین دن ہمارے نبی نے کہا اگر نہیں ہم نے مانی تو کہ پھر آ جاؤ میدان میں پھر اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا تو صحابہ کیا کرتے تھے ایک تو دعوت دیتے ہیں دوسرے خیمے میں سادھی سیدھی مسجد بناتے تھے وہاں عبادت تلاوت ذکر رات کو اٹھ کر رونا لوگ کان لگا کے سنتے کیوں رو رہے اے اللہ اس ملک والوں کو ہدایت دے دے ہم میں سے کتنے ہیں جو رات کو اٹھ کر روتے ہیں ہمارے ملک کے برادر وطن کے لئے ہدایت کی دعا کرتے ہیں وہاں بلک بلک کے روتے وہ لوگ سنتے تو ان کو تحجب ہوتا یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کیلئے رو رہے پھر وہ دیکھتے ان کے معاشرت کو یاد رکھنا پوری دنیا کا باطل اس کی کوشش میں ہے کہ تمہاری معاشرت کو ختم کرے ہمارے حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں ہوتی ایسی قوم اللہ کی نگاہ میں مردہ ہوتی ہے حضرت نے فرمایا اگر غیر مسلم قوم بھی اپنے طور طریقوں پر مجتمع ہو جائے تو حکومت کے قانون بھی ان کی آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں سمجھدار لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ سب سمجھدار ہو ہاں اپنی معاشرت پر مجتمع ہونا سارا عملہ صحابہ کے طریقے کار پر مجتمع بھی ہو منشرہ بھی ہو پاکیزہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے حیاء سادگی پاکیزگی اس کی تین بنیاد ہے مسلمان مجتمع ہو ساری کوشش اس کی ہے بچوں کو ہمارے حوالے کر دو ہم بچپن سے ان کا ذہن ہٹا دیں گے یہ داڑی ٹوپی لباس ہمیں پسند نہیں تمہارے بچے تم سے نفرت عورتوں کو ایسا لباس ہمارے حضرت نے فرمایا دو چیزیں بازار میں تیار لائی گئی تیار غزائیں پیکنگ آئٹم تاکہ تم حرام کھاؤ تمہاری عبادت اور دعا مردود ہو جائے تم تیار لباس خریدو بچوں اور عورتوں کے نام سے اور تمہاری معاشرت ختم ہو جائے معاشرت کو سمالنا ایک بڑی ذمہ داری ہے صحابہ وہاں اپنی معاشرت بناتے ہیں گھر خیمے سادہ لباس بچیاں، عورتیں، حیاء، پردہ جوانوں میں اللہ کا خوف خیمے سے گزر رہے تو نیچی نگاہ کر کے لوگ دیکھتے تھے پھر ان سے معاملات کرتے ہیں تو معاملات کہتے ہیں معاملات تو صاف سترا کمائی اس لئے نہیں کہ پلیں گے کمائی اس لئے ہے کہ یہ لوگ ہم سے برتاؤ کریں گے معاملہ کریں گے اور ہم ان کو اچھے معاملات دیں گے جب یقین بنے گا اللہ پالتے ہیں مسلمان سچا ہوگا سعودی نظام کو داخل نہیں ہونے دینا ورنہ اللہ کو چیلینج کرتا ہے مسلمان غیر کیا کر رہے وہ نہیں دیکھنا کبھی قسطوں کے نام سے کبھی کچھ اور نام سے تمہیں فسایا جائے گا چوکننا رہو حلال کمائی تھوڑی سی ہوگی اللہ برکت دیں گے حاجتیں پوری کریں گے مشکوک اور حرام غزائیں آئے گی تمہارے زندگیوں میں الجن ابو دعوت شریف کی روایت ہے غالبا یا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے دعوت جانتے ہو جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں کہ اے دعوت میں بارش کو سیلاب کی شکلوں میں لاتا ہوں ان کی فصلوں کو اجار دیتا ہوں ان کی چیزوں کو مہنگا کر دیتا ہوں ان پر ظالم مسلط کر دیتا ہوں احمالکم عمالکم حکمرانوں کو برا نہیں کہنا حکمرانوں کے دل میرے قبضے میں اللہ تعالی ارشاد فرمائے اللہ جیسے چاہیں گے پھیریں گے کہ دعوت علیہ السلام جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارش کو قطروں کی شکل میں لاتا ہوں فصل باغ و بہار میں بنا دیتا ہوں اور چیزوں کو سستہ کر دیتا ہوں اور میں ان پر ایسے حاکم لاتا ہوں جو ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں ان کی محبت میں لگ جاتے ہیں حاکم کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے ہیں حکموں پر آو گے تو حالات بدلیں گے حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے حالات کا تعلق احکام سے ہے حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے حالات جیسے مخلوق ہے حکام بھی تو مخلوق ہے کسی کا پیشاب روک دے تڑپ جائے گا پیشاب نہیں نکلے گا اور کسی کا پیخانہ چلا دے تو بھاگ بھاگ کے تھک جائے گا روک نہیں پائے گا چلانا بھی جانتے ہیں روکنا بھی جانتے ہیں ایسے محتاج کے سامنے محتاج ہمارے میاں جی عظمت صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائیں یہ حضرات بات سمجھا کر گئے حضر صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات سناتے تھے کہتے تھے آدمی دکان کے سامنے جاتا ہے جیب سے چابی نکالتا ہے چابی ایک ہاتھ میں ہاتھ جڑ کے کھڑا ہے اے دکان تو چلے گی تو میں چلوں گا اور دکان پر تالہ لگا ہوا وہ برزبان حال کہہ دیتی ہے تو کھولے گا تو میں کھولوں گی میں کیسے چلوں گی کہنے لگے یہ محتاج بنتا ہے دکان کا اور دکان بنتے ہیں اس کا بتاؤ مثال دیتے تھے ایک فقیر کھڑا تھا دوسرا فقیر آ کر کہہ رہا ہے بھائی صاحب کچھ دے دو اس نے کہا میں بھی اسی لئے کھڑا ہوں تو میرے بازوں میں کھڑا ہوں مخلوق مخلوق کی طرف کتنا ہی بنا حاکم کیوں نہ ہو وہ محتاج ہے عزت زلت دینے والا اللہ ہے امن سکون چین لانے والا اللہ ہے حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے موسم اللہ بدلتے ہیں دن کو دھوپ لگ رہی شام کو بہتین ٹھنڈی ہوا چل رہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں موسم کا بدلنے والا اللہ حالات کا بدلنے والا اللہ امن و خوف کلانے والا اللہ عزت زلت کلانے والا اللہ جب اللہ ناراض ہو جائیں گے تو چیزوں کی برکتیں کھیچ لیں گے چیزوں کی بھرمار ہے برکتیں نہیں ہیں دیکھ لو آپ چیزوں کی بھرمار ہے برکتیں نہیں ہیں اور صحابہ کے وہاں چیزیں تھوڑی ہوتی تھی اور برکت ہی برکت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی سے چھوٹے سے تھے سب سے پہلے حضرت خدیجہ آئیں پھر حضرت علی آئے پھر بعد میں ابو بکر آئے اللہ اکبر حضرت علی سے کہا ایسا کرو چودہ چھٹاک ذرا گوشت لے لو اور پکا لو حضرت علی کہنے لگے میں پریشان ہو گیا یہ جن کو دعوت دے رہے ہیں پریش کے ہمارے رشتداروں کو چچا پھپیب بہنیں وہ تو بعض مرد تو ایسے ہیں کہ اکھا بکرہ اکیلا کھا جائے چودہ چھٹاک ایک چھٹاک پچاس گرام کا چودہ چھٹاک کے سات سو گرام اب سوچو دیس سات سو گرام اور سارے قبیلے کو بلانا ہے تو میں تو پریشان ہوا لیکن حضور کی بات مان کے میں نے بنا لیا ایک پیالہ پانی مگایا کہ یہ پالے کہلنے کہ ایک پیالہ تو اکیلا پی جائے آدمی ایسے پیان پانی پینے والے بہادر اب سب کو بلایا بیٹیاں بھی ہے پھوپیاں بھی ہے چچا بھی ہے رشتدار بھی ہے بلایا کھو بک کھاؤ اور کھاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ اور سب کھا کھا کے تھک گئے پھر پیالہ دیا سب پی پی کر تھک گئے آپ کہتے رہے یہ اکرام کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پیش کرتے تھے اور زبان سے بھی کہتے تھے اور کھاؤ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آندرہ والے مہمانوں کا اکرام کرتے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتوں سے مالا مال کر دے آپ نے کہا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میں یہ حق کا کام لے کے کھڑا ہوں بتاؤ میرا کون ساتھ دے گا سب خاموش کھانا کھایا تھے اس لئے کچھ بول نہیں پائے حضرت علیق کہتے ہیں میں چھوٹا تھا لیکن کھڑا ہو گیا قد بھی چھوٹا ہی تھا اور چھوٹے بھی تھے عمر میں کھڑا ہو گیا آپ نے کہا بیٹھ جا لیے پھر دوسری مرتبہ اعلان کیا پھر تیسری مرتبہ اعلان کیا جب کوئی جواب نہیں دیا تو آپ نے حضرت علی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا رضی اللہ عنہ اور آپ نے فرمایا علی میں اور تو یہ دونوں مل کر کام کریں گے حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ کھانا میں نے جو دیکھا چودہ چھٹاک ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے انگلی سے چھوہ بھی نہ ہو اور پانی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کترہ بھی نہ لیا ہو آپ نے فرمایا تم لوگ اتنی برکت دیکھ کر بھی نہیں بدل رہے برکتیں یہ برکت چیز تھوڑی ہوتی تھی برکت ہوتی تھی چیز تھوڑی ہوتی تھی برکتیں ہوتی تھی کیونکہ آمال تھے آمال کے راستے سے برکتیں تھی صحابہ جہاں گئے ہیں آمال کر کے دکھایا معاملات کر کے دکھایا اور معاشرت اپنی دکھائی تو تین دن نہیں گزرتے تھے وہ آ کر پوچھتے تھے بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے تو صحابہ کہتے تھے کہ نقد تشکیل ہے چلو مرکز ہم لوگ تو تشکیل کرتے ہیں لوگوں کی ان کا خرچہ دیکھ کر ہم تشکیل نہیں کرتے ہیں ان کی عظیمت کے ساتھ کہ قرمانی کے ساتھ تیار ہوں حضرت مہنہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بعض مرتبہ تشکیل والے جس کی تشکیل کرنے جاتے ہیں اس کا ایمان بگاڑ کر آتے ہیں سن رہے ہیں بھئی ہر مسجد کے ساتھ ہی میرے مہترم بہت غور سے سننا تشکیل کرنے والے جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی اجتماع ہے چار مہنے جانا ہے چلے میں جانا ہے اس کا حال سنتے ہیں وہ کہتا ہے آپ کو معلوم ہے بیوی کا یہ حال ہے قرض کا یہ حال ہے مکان کرائے کا ہے بچوں کا ایڈمیشن یہ مسئلہ اتنا قرضہ تو دائی متاثر ہو گیا تو وہ دائی رہا کہاں دائی وہ ہوتا ہے کسی حال سے متاثر نہ ہو حضرت نے فرمایا کہ جب متاثر ہو کر آ جاتا ہے اس کا یقین بگاڑ کر آتا ہے وہ جو اپنا عذر پیش کرتا ہے اس پر اس کو پختہ کر دیتا ہے ہاں اگر تو یہ اللہ کے راستے میں نکل گیا تو تیرا مسئلہ حل کون کرے گا تیرا مسئلہ دے تجھے ہی حل کرنا ہے یہ یقین بگاڑتے ہیں اس کو سمجھاؤ اللہ جب اپنی قدرت سے آخرت کے بڑے بڑے مسئلے حل کرتے ہیں اس کام پر کیا دنیا کے چھوٹے مسئلے حل نہیں کر رہی ہیں اور جب تم قرمانی دے کر جاؤ گے تو اللہ اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر ڈالیں گے ایک صاحب تھائیلینڈ سے آئے کمبوڈیا سے اور جب وہ گش کر رہے تو لوگ آ رہے بیان کر رہے تو لوگ رو رہے اور سادھی سیدھی زبان میں بات کرتا تھا ترجمان بھی سادہ سیدھا لے کر بیٹھ کر پوچھا گیا جماعت کے ساتھیوں نے بتایا اس کا قیمتی گھر تھا اس نے اس کو بیچا سادہ گھر لیا بیوی بچوں کو اس میں رکھا تھوڑا سا خرچہ ان کو دیا اور زیادہ خرچہ لے کر اللہ کے راستے میں نکلے قربانیاں دیتے ہیں لوگ قربانی سے قربانی کا خلاصہ قرب ربانی ہے صحابہ دعوت کو لے کے جب پھرا کرتے تھے تو جنگلات میں ان کو رکنے کا سبب نہیں بنتے حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ نے جنگلات میں اعلان کر دیا جنگل کے جنگلی جانور خالی کر دو عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ سمندر کے کنارے گئے ہیں اور وہاں جا کر کہا اللہ ہمیں معلوم ہو جائے سمندر کے ادھر بھی آبادی ہے ہم وہاں تک جائیں سمندر ہمیں نہیں روک سکے اپنی قبر اس جنگل کے اندر بنائی حضرت عبداللہ ابن حضافہ سامی رضی اللہ عنہ جب جماعت لے کر چلے ہیں روم کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا میں نے کہا نا تین جال دشمن پھیکتے ہیں پہلا جال ان پر پھیکا جماعت کو قید میں ڈالا ان کو کمرے میں بند کیا جوان خوبصورت یورپ کی لڑکی روم کی بادشاہ کے پاس کیسی ہوگی اس کو بھیجا کم لباس میں شراب اور خنزیر بھیجا گوشت لے جاؤ بھوک لگے گی حرام کھائے گا بھوک پیاس لگے گی حرام پیے گا پھر تیرے ساتھ حرام کاری کرے گا اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہٹ جائے گی اس کو معلوم نہیں یہ عبداللہ ابن حضافہ سامی ہیں صحابی ہیں اللہ ہم سب کے جوانوں کو اور سارے مسلمانوں کو عبداللہ ابن حضافہ سامی جیسا ایمان نصیق فرمان مانگا کرو ایمان صحابہ مانگا کرو غفلت مت کرو عبداللہ ابن حضافہ سامی کمرے کے اندر ہیں جوان لڑکی آئی بڑے اچھے انداز اور پھر بڑے بھیلانے پسلانے والی باتیں اور ادائیں آوازیں نغمیں ایک دن گزر گیا تھک گئی صبح سے شام تک محنت کر دی دوسرا دن گزر گیا تیسرا بھی دن گزر گیا بادشاہ کے پاس آ کر ڈانٹ کر کہنے لگی الہ اینہ ارسلتنی الہ حجرین و خشبین کہاں میں جاتا مجھے پتر کے پاس کے لکڑی کے پاس تین دن ہو گئے سارا حسن سارا جمال ساری ادائیں ساری آوازیں پیش کی مگر اس اللہ کے بندے جوان نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا اللہ ہم سب کو ایمان صحابہ نصیق فرمان کیا ایمان ہوگا تو اس نے دیکھا ایک جال میں صحابہ ہی نہیں فسے اب دوسرا جال دیان سے سننا نوکریوں کا جال تنخواں کا جال خوبصورت رنگ برنگی چیزوں کا جال بلائیں گے اپنے ملکوں میں پیسے بھی دے دیں گے تمہیں ایک جماعت گیتی بھی آسٹریلیا نیوزیلینڈ جا کر دیکھا جوانوں کا حال برازیل کے اندر میں نے ابھی کارگزاری بھی بھی سنایا ایک مسلمان عرب کہنے لگا میں مسلمان نہیں رہا میرے پاس کیوں آتے ہو تیسرے سال کی جماعت یعنی علماء جو ایک سال لگاتے ہیں اپنے ملک میں دوسرا سال عرب ملک میں تیسرا سال یا امریکہ انگلینڈ برازیل آسٹریلیا ایسے ملکوں میں جاتے ہیں تو برازیل میں وہ جماعت چل رہی ہے آپ کے حیدر آباد کے ایک عالم بھی اس جماعت میں چل رہے ہیں انہوں نے کہا اس جوان کے پاس لانے کے لیے ہم تیس مرتبہ گئے ہیں گھبرانہ نہیں مایوس نہیں ہونا امت کا عجیب حال ہے بیدینی کا عجیب حال ہے صحابہ مایوس نہیں ہوتے تھے نا امید نہیں ہوتے تھے اور لالچ کسی چیز کی نہیں ہوتی تھی اس نے بلایا اور یہ کہا روم کے بادشاہ نے کہ دیکھو عبداللہ یہ میری بڑی حکومت سلطنت تم دیکھ رہے ہو میں ناپ کر آدھی تمہیں دیتا ہوں سارے ہشم خدم فود لاول اشکر مال زمین سب تمہارا اور میری طاقت کہ وہ بھی تمہارے ساتھ جب ضرورت پڑے پوری لگا دوں تو انہوں نے کہا بھئی احسان اچانک کہ یہ تم جو مال دینے پر آگئے کیا ہو گیا ابھی تو تم نے قید کیا تھا پھر ایسے ڈالا تھا جیل میں مجھے دیکھ کچھ نہیں بس اسلامی تو چھوڑنا ہے کہ اچھا یہ بات ہے یہ جال پھیکا ہے تم نے لالچ کا یہ بات ہے کہا سن لو تیری آدھی نہیں پوری سلطنت مجھے دے دے اور تیری نہیں سارے عرب ممالک کی سلطنت بادشات مجھے دے دے اور تو کہے کہ پلک جھپکنے کے برابر ایمان چھوڑ دے اللہ کی قسم نہیں چھوڑنے کا اللہ ہمارا بھی جذبہ ایسا بنا دے حضرت شامعہ محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اللہ ان خاندان کے جردات کو بلند فرما دے عجیب خاندان فرمایا کرتے تھے بہت دھیان سے سننا فرماتے تھے صحابہ کی نگاہوں میں ان کی جان و مال کے بے قیمت ہونے نے ساری دنیا میں دین کو زندہ کر دیا آج ہم مسلمانوں کی نگاہوں میں اپنی جان و مال کے قیمتی ہونے نے ساری دنیا سے دین کو اجار کے رکھ دیا ہم مجرم ہیں اللہ کی نگاہ میں ہم اپنے آپ کو پارسہ سمجھ رہے ہیں اللہ کا دین مٹا جا رہا ہے صحابہ کے دل میں یہ دین کے مٹنے کا غم ہی تو ہوتا جو ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکر ہی تو تھی جو ساری ملکوں میں ان کو پھرایا کرتی تھی ٹکڑے نہیں ہے بھوکے چلیں گے چپل نہیں ہے تو بھی چلیں گے سواری نہیں ہے تو بھی چلیں گے گرمی ہے تو بھی چلیں گے سردی ہے تو بھی چلیں گے خوف ہے تو بھی چلیں گے کیسے کیسے حالات میں چلیں یہ اس امت کا خاص کام ہے جو اللہ نے نوازنے کے لیے دیا ہے اب نمبر آیا تیسرے جال کا یہ سب کے ساتھ ہوگا بڑے حکمت سے ہوگا آپ کو اندازہ نہیں بڑے دور اندیش سننا میری بات کو اہلِ باطل بہت دور اندیش بہت مجتمع مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے پر اور بہت قربانی پر ہاں مجتمع بھی ہے دور اندیش بھی ہے اور قربانی کے ساتھ ہے اور ہم مجتمع بھی نہیں ہو پا رہے اور قربانی پر بھی نہیں آ پا رہے اور دور اندیشی کا پتہ ہی نہیں کہ اگر مسجد کی جماعت صحیح بن گئی راپ دین مسجد نبی کے دمونے پر آ گئی اللہ ساری امت کو تمہارے حوالے کریں گے پہلے ائرپورٹ تو بناو پھر جہاز اترے گا تم دعا کرتے رو ائرپورٹ نہیں ہے اور جہاز اترے گا کیسے اترے گا مسجد کی جماعت اگر مضبوط ہو گئی آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے والی مغیرہ ابن شعبہ جانور چرا رہے ہیں اور دیکھا کہ دشمن جنہوں نے مارا تھا وہ آئے ہیں طائف سے تو قیمتی جانوروں کو چھوڑ کر دورے مسجد نبی کی طرف کہ میں جا کے حضور کو خبر دوں کہ اہل طائف کو بھی اللہ نے بھیج دیا ان کے دل بلڑ گئے راستے میں حضرت ابو بکر ملے رضی اللہ عنہما کہاں جا رہے ہو بھائی تیزی سے کہا جی آج حضور کو ایسی خبر سناوں گا کہ حضور خوش ہوں گے مجھے دعا دیں گے کہا بھائی تم لوگ تو مجھے آگے رکھتے ہو یہ خبر مجھے ہی دے دو میں سنا دوں تو قربانی کا جذبہ کہا ٹھیک ہے یہ خبر سنا دو اہل طائف آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ بھائی تم کام کرو مسجد وار جماعت پرانا ساتھی دیکھو یہ تام کے برطن ہے یہ اس کی چابی ہے دائیں ہاتھ پہ بازار ہے میں انشاءاللہ سام کو شام کو ملوں گا السلام علیکم ساتھی کہتے بڑا فکرمند ساتھی ہر جماعت کا ساتھ دیتا ہے ایسا نہیں کیا انہوں نے انہوں نے جا کر فورا انتظام کیا مہمان کتنے ہیں ایک نگاہ میں بھاپ لی اور فورا تیاری کی کہ مہمان پہنچیں گے ان کے لئے سامنے کھانا پیش کرو خرچ کرو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابہ آئے کہ حضور کچھ دے دیجئے آپ کے پاس تھا دے دیا دوسرے صحابہ آئے حضور کچھ مجھے دے دیجئے آپ کے پاس نہیں تھا آپ نے کہا دیکھو ایسا کرو کہ تم بعد میں آنا جب میرے پاس آئے گا تو دے دوں گا حضور تمہارے کو تکلیف ہوئی رضی اللہ عنہ سسور بھی ہے نا تکلیف ہوئی کہ بھئی آپ کو تکلیف دے رہے ہیں صحابہ کہا حضور آپ کے پاس ایک آدمی آیا دو آئے تین آئے آپ کے پاس تھا آپ نے دے دیا پھر ایک آیا دو آئے تین آئے آپ کے پاس نہیں تھا آپ نے تینوں کو کہا کہ جب آئے گا تو دے دوں گا آپ کیوں تکلیف لیتے ہیں اپنے ذمہ تو آپ کے چہرہ ذرا تھوڑا سا تکلیف محسوس کرنے لگا کہ عمر کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن حضا پسامی جو یہ رستم کے دربار میں نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے کہنے لگئے حضور آپ تو خرچ کیجئے عرش والے سے کمی کا خوف نہ کیجئے جب یہ بات سنی تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار آگئے انفقیا بلال اے بلال خرچ کیا کر عرش والے سے کمی کا خوف نہ کیا کر اممہ عیشہ کے پاس ایک بڑی عورت کمزور کچھ تھوڑا سا ہدیہ لے کر آئی آپ لے لیجی اممہ کہنے لگے اممہ عیشہ رضی اللہ وعنہ کہ میں تو دیکھ رہی ہوں تم بہت محتاج ہو تم ہی اپنے پاس رہنے دو وہ ذرا بہجل محسوس کرتے ہوئے کہ ہدیہ قبول نہیں ہوا چلی گئی لیکن رہا نہیں گیا اممہ عیشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ نے فرمایا عیشہ اس سے ہلکہ ہدیہ لے لیتی اس سے اچھا ہدیہ اس کو دے لیتی خرچ کرو کیوں میں کروگے انشاءاللہ ساری دنیا والوں نے دکان تجارت نوکری عوضہ ڈگری چاپلوسی جو پتہ نہیں کون کون سے طریقے کمانے کے سیکھے ہیں آپ صحابہ والا طریقہ سیکھ لو کہ تم خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا من کان یوم اللہ والیوم الاخر فالیکرم دعیفہ کہ جو اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے جو مہمان پر خرچ کرتے ہو اس کا حساب نہیں کیا جاتا ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی کہنے لگے میرے گھر پر مہمان آتے یا جماعت آتی ہے مثال کے طور پر دو کلو خرچ کرنا ہے فروڈ گوشت سبزی مثال تو میں چار کلو آٹھ کلو دس کلو زیادہ لے آتا ہوں مہمان کی نسبت پر اللہ مہمان کو کھلاوں گا کہنے لگے وہ دو کلو کھاتے ہیں باقی بچ جاتا ہے تمہیں اللہ سے دعا میں عرض کرتا ہوں اللہ تیرے بندوں کے لئے لے آتا بچ گئے تو ہم بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو تم مہمان پر خرچ کرو کہ اس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ اللہ تمہیں اس کا حساب دیں گے برکتیں دیں گے دنیا میں برکت آخرت میں بدلا صحابہ نے یہی تو سیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ایک صحابہ آئے آپ نے مزید میں اعلان کیا لوگ ایک کو دو کو لے گئے ایک صحابی تھے روزانہ اسی اسی آدمیوں کو کھانا کھلاتے تھے آپ نے دیکھا ایک لمبا تڑنگا آدمی قبیلِ غفار کا نام ان کا جراجہ ہوا آئے اب ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ گئے اپنے ساتھ گئے کوئی نہیں لے کر گیا رات کا ٹائم تھا اپنے گھر لے گئے آپ کے پاس ساتھ بکریاں تھی ایک ایک بکری کا دودھ دھوتے تھے اور لا کر دیتے وہ پیتا جاتا ساتھوں بکریوں کا دودھ انہوں نے پی لیا اللہ اکبر ام ایمن جو آپ کی خادمہ تھی آپ کے والد کے طرف سے آپ کے طرف وہ آئی تھی اور بڑی بے تکلپ بھی تھی بڑی محبت بھی کرتی تھی تھی تو خادمہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی بھی مانگ لیتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانی پلائی ہے یعنی اتنی بے تکلپ بہت محبت کرنے والی اللہ اکبر پورا کھانا لے کر آئی اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج متحارات کا کہ پہلے مہمان کھا لے رکھا وہ مہمان بھی تو ایسا پہلوان تھا کہ جو کھانا شروع کیا تو سب کا کھانا اکیلہ ہی کھا گیا چلو جی وہ تو گھر گئے وہ مسجد چلے گئے یہ حضرت امہ ایمن کو غصہ آیا رضی اللہ عنہ کہنے لگی اجعاللہ من اجعالرسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کے نبی کو بھوکا رکھا اللہ اس کو بھوکا رکھے آپ نے فرمایا غصہ کیوں کرتی ہو وہ اپنے مقدر کا کھا کے گیا ہے ایک دن ہم روزہ رکھ لیں گے کہتی ہے پورا دن گزرا روزہ رکھ کے شام کو پھر ہوا اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے قبیلِ غفار کے آدمی کو تو اب تو شاید مدینہ میں بات بھی چلی ہوگی تو اعلان ہوا تو کوئی لے کے بھی نہیں گیا آپ لے کے آئے تو امہ ایمن کہنے لگی لگتا ہے آج بھی روزہ رکھنا پڑے گا پورا کھانا لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کا دوٹ کا دو کے پیالے میں مہمان کا اکرام امام الانبیاء کر رہے اللہ ہم سب کو بھی مہمان کا اکرام خوش دلی سے کرنے کی توفیق اطاف کرو جماعتیں آتی ہیں مسلمان اپنے گھر پہ جماعت کا استقبال کریں مستورات کی آپ دیکھنا گھر کا نقشہ ہی بدل جائے ہاں آپ نے اس کو جب ایک بکری کے دوٹ کا پیالہ دیا کا پیو اور پیو پیٹ بھر کے پیو وہ پیتے رہے یہاں تک کہ پیالہ پورا پی لیا اور کہنے لگے حضور میرا تو پیٹ بھر گیا کہا چلیے مسجد میں چلیے امی ایمن نے پوچھا یہ کیا بات ہو گئی میں تو آج بھی روزے کی نیت سے کھانا لے آئی تھی ایک ہی بکری کے دودھ میں پیٹ بھر گیا آپ نے فرمایا ایمان والا ایک آنٹ سے کھاتا ہے بے ایمان سات آنٹوں سے کھاتا ہے اس نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا اور مسجد کے چارجواری میں رہا اللہ نے اس کے دل میں ایمان اتار دیا ایک مرتبہ آپ باغ میں کھانا کھا رہے ہیں ساتھی نے دعوت دیا صحابی نے اور صحابہ بھی کھا رہے ہیں ایک صحابہ وہاں سے گدرے تو ان کو شوق ہوا میں بھی کچھ کھنکار دوں تاکہ مجھے بھی بلالیں سلام کیا انہوں نے میزبان نے بلالیا یہ کھانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھور کے دیکھ رہے ہیں بہت گھور کے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے تھے صحابہ بیچیں تھوڑی در میں آپ مسکرہ دیئے تو صحابہ نے پوچھا ایسا تو آپ کا معمول نہیں کیا ہوا آپ نے فرمایا یہ جلدی میں آکے بیٹھا اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا موں میں لکمہ رکھتا اور داتوں سے چباتا اس کے جبرے سے نکل کر شیطان کے موں میں جاتا اور شیطان بڑے مزے لے لے کے کھا رہا تھا موں بجا بجا کے جیسی اس کو یاد آیا کہ میں نے دعا نہیں پڑھی اور اس نے دعا پڑھ لی بسم اللہ اول ہوا آخر ہوں کہنے لگے کہ یہ دعا پڑھتے ہی شیطان نے دیوار کے پیچھے وہ چھلانگ لگائی اور وہاں جا کے سارا پیٹ سے الٹیاں کرنے لگی تو میں اس لئے مسکرہ دی مسلمان کا ایک ایک عمل بسم اللہ پڑھ کر اگر گھوٹ لیا ہے یا لکمہ لیا ہے چار فائدے ہوں گے ایک تو یہ اندر جائے گا نور بنے گا دوسرے یہ اندر جا کر اس کو اچھے عمل پر تیار کرے گا اور تیسرے اس کے خیالات اچھے ہوں گے اور چوتھے یہ لکمہ اور گھونٹ قیامت میں گواہی دے گا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اس نے مجھے لیا صحابہ کا مزاج ایسا بنا ہوا تھا ہر حال میں سنتوں کا اتباہ ہر حال میں صحابہ کہتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہاں بھی سواری سے اتر کے بیٹھ جاتے تھے چاہے کتنے ہی دور جانا ہو اور کتنے ہی راستہ ہو وہ سواری سے اتر کے بیٹھ جاتے لوگ پوچھتے کیوں بیٹھے کہا میں جب بھی گزروں گا یہاں بیٹھوں گا کیونکہ ایک مرتبہ یہاں سے ہم گزر رہے تھے اور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے تھے ایسا سنتوں کا شوق جو سنتوں کا احتمام کرے گا اللہ چار انامتہ فرمائیں گے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بیاربعی خصال المحبت فی قلوب البررہ والحیبت فی قلوب الفجرہ والساعت فی الرزق وثقت فی الدین اوکمہ خال علیہ السلام نیک لوگوں کے دل میں محبت ڈالیں گے دشمنوں پر روب ڈالیں گے ہر ہر چیز میں اللہ برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ دین پر وصوق اور استقامت عطا فرمائیں یقین میں پختگی آئی گی صحابہ کے سامنے جال پر جال آتے تھے لیکن گھبراتے نہیں تھے مال کے جال سے بھی بچ گئے اب آیا نمبر کہ بھئی دیگ میں کھولتا ہوا پانی ہے دو قیدی کو ڈالا دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئے نمبر آیا ان کا دیکھ کے پاس جا کر رونے لگے بادشاہ نے بھلایا اب بات سمجھ میں آگئی کیا سمجھ میں آئی کیا تم ڈر گئے نا کیا نہیں 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 بات یہ ہے اللہ کے دین پر جان لگانے کا موقع آیا پورے جسم میں غور کیا تو ایک جان ہے حقیر سی جان میں اس پر ندامت اور شرمندہ کے ذات رو رہا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہے اتنی جانیں ہوتی میں دیکھ کے سامنے کھڑے ہو کر تجھے دکھا دیتا ہماری جان و مال بے قیمت ہے اللہ کا دین قیمتی ہے اور ایک ایک کر کے ساری جانوں پر اس میں ڈال دیتا اللہ ہمیں ایسا جذبہ نصیب فرمائے اسی لئے شب جمعہ شب گزاری اور مہانہ جور میں جو حیات و صحابہ حیات و صحابہ پڑھنے کے لئے کہا جا رہا ہے میری درخواست ہے ہمارے علماء اکرام سے آپ اپنے اپنے مہانہ جور کے حلقوں میں اپنے زلوں میں اس کی فکر کیا کرو کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ شب گزاری اور مہانہ جور میں حیات و صحابہ نہ پڑھی جائے جی جان سے تم فکر کرو رابطے میں رہو اچانک تقاضہ آ جائے چلے جاؤ آپ کہہ کے رکھو کہیں بھی کوئی تقاضہ ہو ہمیں بتا دیا کرو ہم اپنے ساتھیوں سے بات کر کے مشورہ کر کے کسی ساتھی علم کو بھیج دیں گے صحابہ کی تعلیم آیا تو صحابہ کی تعلیم صحابہ والا جذبہ پیدا ہو جائے بے قیمت جان و مال کو کیا ہوا اللہ کے دین پر بے دری خرچ کرنا حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو خبرانہ نہیں حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے حالات کا تعلق احکام سے ہے اللہ نے اپنی قدرت اسی لئے دکھائی ہے کہ صحابہ کام پر پڑے اللہ نے ان کی مدد کر کے دکھائی عزتیں دی ہے بادشاہ پریشان ہو گیا کہنے لگا میرے سارے جال پھیل ہو گئے کیا کروں اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب کچھ عزت کے لئے ایسا کرتا ہوں کہ بھئی اس کو کہتا ہوں کہ میرے پیشانی کا بوسہ لے لو یعنی پیشانی کا بوسہ لے لو کا مطلب یہ ہے ہم چھوٹے بادشاہ سلامت آپ بڑھے بھئی کہا بھئی کہنے لگے مجھے چھوڑو گے میرے صحابہ کو تم چھوڑو تو میں بھی بوسہ لے لوں دل کی طرف نگاہ کی کہ میں چھوڑا چھوٹا بن جاتا ہوں لیکن بڑا تو اللہ ہی ہے اور میں اس کو بڑا تسلیم نہیں کروں گا لیکن اپنے ساتھیوں کو چھوڑانا ہے حکمت جانتے تھے اس نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ بات بھی مرتا کیا نہ کرتا پیشانی کا بوسہ لیا سب کو چھوڑ دیا جماعت آئی حضرت عمر کا دور تھا مسجد نبی میں کارگزاری ہو رہی ہے ہم تو دو ساتھی ایک ساتھی تے کرتے ہیں چل چلاو کی کارگزاری ہوتی ہے وہاں اعتمام سے ساری باتوں کی کارگزاری ہوتی اب کارگزاری ہوئی جب بوسہ لینے کی بات آئی حضرت عمر امیر المومنین اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے نبوت صفات نبوت میں حضرت عمر باکمال ہو گئے ایسے حضرت عمر وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے ساری جماعت پر حق ہے جتنے مسلمان ہیں سب پر حق ہے پہلے میں ان کی پیشانی کا بوسہ لوں گا اور پھر تم سب مل کر لینا عزت دینے والے اللہ ہیں کام کرو گے اللہ عزتیں بھی دیں گے عزیتوں سے گزرو گے اللہ عزتوں کی بلندیوں پر پہنچائیں گے حالات سے گبرانہ نہیں قربانیوں کے ساتھ کام کیا جاتا ہے جان جان کر قربانی دوگے قرض ہے مرض ہے حالات ہے قرائے کا مکان ہے نوکری نہیں ہے قرض لے کر جانا پڑ رہا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں صحابہ کا یہی تو مزاج تھا کہ ہر حال میں جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کو تیار کیا تھا حالات کیسے بھی ہو ذرا بھی دیر ہو جائے تو برداش نہیں ہے آپ سچ بتاؤں زنا کا واقعہ ہوا ہے چوری کا واقعہ ہوا ہے جاسوسی کر دی گئی ہے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے ایسے لیکن کسی کا بائیکارٹ نہیں پچاس دن تک بائیکارٹ ہوا ہے تین وزروں کا تین صحابہ کا مخلص لوگوں کا تو وہ کیا بنیاد ہے صرف تبوک میں آج کل ٹلتے رہے اور بات یہاں تک آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس آ گئے کوئی قتال نہیں کوئی جنگ نہیں کوئی لڑائی نہیں تین صحابہ سفر میں انتقال بھی کیے لیکن یہ جب واپس آئے تو تینوں نے آ کر اپنی بات رکھنا چاہیے سمجھدار تھے ماہر تھے لیکن کہا نہیں سچ کہوں گا اور جب بات رکھی تو بائیکارٹ وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلِهِمُ الْأَرْضِ بَاوَجُود مدینہ کی وسط کے مدینہ کی زمین ان پر تنگ ہو گئی آپ دیکھو یہ عطاب یہ ناراضگی یہ بائیکارٹ صرف اس بات پر ہے کہ ہر تقاضے پر گئے تھے ایک تقاضے آیا اس پر کیوں نہیں ہے یہ پرانوں کا عملہ ہمارا قربانی دیتے دیتے یہاں تک پہنچا ہے کہ پرانوں کے عنوان پر آپ جمع ہو گئے جو آدمی بھی اپنا روزانہ کا وقت مہانہ ہفتہواری وقت مہانہ وقت اور سالانہ وقت اٹھال رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کا میرے ساتھ بائیکارٹ ہو چکا ہے سننا ہمارے حضرت نے کیسی عجیب بات کہی بہت عجیب بات احباب دعوت کا عامال دعوت اور عبادت پر استقامت کے نہ ہونے نے اہلِ باطل کی شدت اور مدت کو بڑھا دیا ہے پتہ نہیں سمجھے کیا نہیں سمجھے میری طرح سادے لوگ ہیں مجھے بھی بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے جو ہم کام کرنے والے ہیں یا مسلمان اپنی عبادت اور دعوت کے عامال پر پابندی نہیں کرتے اس وجہ سے دشمنوں کی شدت بھی یعنی سختی بڑھ رہی ہے اور مدت یعنی ڈھیل بھی بڑھ رہی ہے تم کام پر اور عامال کے پابندی پر آ جاؤ یا تو اللہ ہدایت دے دیں گے اور یا اللہ پاک پھر اپنا میدان صاف کر دیں گے حضرت مناعی عصف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس ملک سے دعوت چلتی ہے اللہ اس ملک کے بچے بچے کو ہدایت دیتے ہیں سب سے پہلے حکمرہ آئیں گے پھر عوام بھی آئیے بولو انشاءاللہ بات تو پہنچ چکی ہے بس ہدایت کی دیر ہے اللہ چاہے قلوب تو اللہ کے قبضے میں ہے ہمارا عملہ اپنے عامال کی پابندی پر آئے ہاں عملہ ہمارا پابندی پر آئے قربانی پر آئے قربانی سے وقت لگائے جتنی قربانیاں دے دے کر اپنے اہم اہم تقاضوں کو دبا کر تم عامال دعوت پر مشوروں پر آوگے اللہ تمہیں اہم اہم امور الہم کرتے چلے جائیں تم اہم اپنے تقاضے قربان تو کر کے دیکھو جان جان کر قربان کرو کمائے کا سیزن ہے اور نکلنے کا سیزن ہے تو کیوں بھئی نکل تو بعد میں بھی سکتے ہیں کیا ضروری ہے ابھی جائیں کیوں بھئی ایسے ہی ہے اہ ہم تو یہی سوچ رہے ہیں ہم نے گشت نہیں کیا تو جو بہت مخلص ساتھی ہوتا ہے نا وہ بیٹھ کے استغفار کرتا ہے اللہ میں نے گشت نہیں کیا معاف کر دے نہیں اتنے پر کافی نہیں چھوٹ نہیں ہوئی سنو میری بات اگر گشت سے جو خیر وجود میں آنے تھی اور گشت سے جو مسلمان گناہوں سے بچنا تھا وہ گناہوں سے نہیں بچا اور جو خیر وجود میں آنے تھی نہیں آئی تو اس کا مجرم کون آپ سوچو تو سہی میرے دوستو اور بزرگوں اس کا مجرم کون میں نے تین دن نہیں لگا ہے اس دیہات اس علاقے اس قریے میں جہاں پر تین دن میں کتنی خیر وجود میں آتی کتنے فرشتوں کا نزول کتنی رحمتیں کتنی برکتیں کتنے مسلمان کے دل متوجہ ہوتے اور کتنے لوگ ہم نہ جانے کی وجہ سے گناہوں میں پڑ گئے اگر تمہیں دیکھتے تو گناہ چھوڑ کے گھر بھاگ جاتے ہیں جماعتیں پہنچتی ہیں گناہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں بڑے بڑی عمر کے لوگ اور جوان سترہ پندرہ سال اٹھارہ سال کے جلے جائیں وہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں عظمت سے بات سنتے ہیں میرے دوستو اور بزرگو اس دعوت کی طاقت کا ابھی دعوت کے کام کرنے والوں کو اندازہ نہیں ہے اہلِ باطل کی شدت اور مدت صرف ہمارے استقامت نہ ہونے کی وجہ سے سالنہ خروج یہ تو عام لوگوں کے لئے سالنہ خروج ہے ایسا پرانا عملہ کہ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ نہ جی نہ صحابہ کا تو یہ مزاج تھا کہ جی ہم تو ہر حال میں تیار ہیں اگر سارے کام ہو گئے اس کے بعد چلو بھئی چھ مہینہ مدینے میں رہ کر مقامی کام کرتے ہوئے حقوق کی ادائی کرتے ہوئے تھوڑا سا حلال کمائی میں لگتے ہیں اوہو کیسی سخت ڈانٹ آ رہی ہے انفقو فی سبیل اللہ وَلَا تُلقو بِعَيْدِكُمِ الَتَّحْلُقَ یہ مال لگانا کہاں ہے اب بتاؤ اللہ کے راستے بھی نکل کر مال نہیں لگا ہوگے تو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دو ابھی تک ہم دعوت کے کام کرنے والے بھی دعوت کی اہمیت اور عظمت کو نہیں سمجھ پائیں اس محنت کی طاقت کو نہیں سمجھ پائیں صحابہ کو سامنے رکھو حوصلے پیدا ہوں گے امیدیں برائے گی اور نا امید سے نا امید آدمی کو آپ پور امید کر دو گے حضرت مڑا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری محنت کی بنیاد نا امید سے نا امید کو پور امید کرنا ہے گناہگار سے گناہگار کو مسجد کے ماحول ملا کر پور امید کریں گے مایوس کی ہوتا ہے وہ رب ماف کرنے والا ہے وہ رب نوازنے والا ہے بڑے بڑے پاپی اور مجرم کو ماف کیا ہے ننانوے قتل سوابی قتل لیکن اس نے ایک کام تو یہ کیا پچھلے گناہ پر ندامت جب تک ہمارے عملے میں اور مسلمانوں میں اپنے اندر ندامت نہیں آئے گی تب تک ہدایت کا توفیق کا دروازہ نہیں کھلے گا دوسری بات ندامت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے تیسری بات سچی توبہ آئندہ نہیں کروں گا اور چوتھی بات اپنی جان و مال کو لے کے نکلا کہ جیب اس ماحول میں رہ کر مجھ سے کام میں جمع نہیں پیدا ہو رہا چلو میں خروج کرتا ہوں یہ خروج یہ نکلنا اندر سے کچھ نکالنے کے لیے ہے جو مخلوق کا تاثر دنیا کی محبت ہے وہ جی سے نکل جائے اگر ابھی نکلتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو سوچو موت کے وقت میں جب روح نکالے گا فرشتہ تو دنیا چھوڑنے کی کتنی تکلیف ہوگی اس لئے میرے دوستو اور گزرگو اللہ کے راستے میں نکلنا قربانیوں کے ساتھ اور یہ مبارک عملہ تو سو فیصد ہمارا آنڈرہ کا یہ اجتماع پرگی کا اجتماع رنگہ ریڈیز گلا ایسا نمونہ بن جائے عالم کے لیے کہ سو فیصد عملہ جتنا یہاں آیا ہے یہاں سے گھر نہ جائے سو فیصد اللہ کے راستے میں نکل جائے ایسا ہونا چاہیے اور پھر ابھی کل لوگ آئیں گے ان کا جذبہ یہ بن جائے ہمیں نکلنا ہے اور آنے والوں کو نکالنا ہے اس لئے کہ آنے والوں کی نیت کا اعتبار نہیں یہ رہنے والوں کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے آپ کس نیت پر ہو اگر یہ نیت کر رہا ہے عملہ ہمیں نکلنا ہے تو کل جو عملہ آئے گا دعا تک جو آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی نکل جائیں گے ہاں اس کام کو زندگی کا مقصد بنا لو کیوں بھئی تیار ہو زندگی کا مقصد بنا لو اللہ کے راستے میں نکلنا موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلت القدر عند الحجر الاسود لیلت القدر میں شب قدر میں حجر الاسود کے سامنے عبادت کرنے سے بدرجہ بہتر ہے اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑی دیر عبادت کرنا تھوڑی دیر کے لئے کھڑا ہونا آپ سوچو تو صحیح اس کا تھوڑی دیر کھڑا ہونا کیوں اتنا افضل ہے یہ عالم میں دین زندہ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کا افضل کیوں نہیں ہے یہ اپنے لئے عبادت کرنا چاہتا ہے حالانکہ حرم کی عبادت حجر الاسود کے سامنے لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں چوراسی برس سے بھی زیادہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جذبہ ہے اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ محنت قربانی سے کی جاتی ہے سہولت کا مزاج تو کفر کا ہوتا ہے حق کو چلانے کے لئے حق کو چلانے کے لئے قربانی دینا پڑھ موڑا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات بھی پڑھا کرو پڑھو گے بھائی انشاءاللہ میں تمہیں ایک پیرے گرہ سنا دوں اس کا اس کی عبارت سناوں اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے حق دنیا میں جب بھی چمکا ہے قربانی دینے والوں کے راستے سے چمکا ہے حق دنیا میں جب بھی چمکا ہے قربانی دینے والوں کے راستے سے چمکا ہے اہل حق اگر باطل کے گہرے میں بھی ہو اور قربانی دینے پر تیار ہو جائیں اللہ یہ گھیرہ توڑ کے بھی عالم میں اسلام چمکا دیں گے کیوں بھائی آپ بھی چاہتے ہیں اسلام چمک جائے تو آپ آیتیں اس چمہ میں سنیں گے اور کہیں گے کیا پنڈال تھا بیان میں بھی مزہ آیا یار اور پھر اپنے گھر پر کیوں بھائی ارادہ تو ایسی تھا نا اب ارادہ بدلو ارادہ بدلنے سے ترقی ہوتی ہے اب یہ نیت کرلو کہ یہی سے اللہ کے راستے میں جائیں گے ارے ڈرنے کی کیا بات ہے درمیان میں ابھی دو رات ہے اللہ سے مانگیں گے اور انشاءاللہ یہی سے ملکوں کے لیے اور عالم کے لیے اور چار چار مہینے پیدل کے لیے جائیں گے کیوں بھائی تیار ہو ارے انشاءاللہ بھی بڑا تھنڈا ہو گیا اندرہ والوں کا سچا ارادہ ہے اچھا کب تک چار مہینے تک یا پانچ مہینے تک ارے موت تک کی نیت کرو پوری زندگی کریں گے پوری دنیا میں کریں گے لیکن پورا سیکھیں گے تو کر پائیں گے ورنہ تو رہ جائے گا تو پورا سیکھنے کے لیے یہ کام تو کم سے کم ہر سال چار مہینے کا ہے اور جن کے تین مرتبہ چار مہینے لگے ہیں میری تو درخواست ہے یہ سارا مجمع جس سکون سے بات سنا ہے کچھ دیر لگے گی تشکیل میں آپ ہمارا ساتھ دو چاہے آپ جائے نہ جائے اللہ کی مرضی لیکن آپ کا سچا ارادہ ہو اور ہمارا ٹاؤن کرو آپ دیکھو گے بڑی تعداد میں لوگ تیار ہو جائیں گے تو سکون کے ساتھ بیٹھیں گے کون کو نہیں مانے گا ذرا ہاتھ اٹھالو اچھا سب ماننے والے ہیں یہ تو بہت ہی اچھا مجمع ہے اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے جن کے تین مرتبہ چار مہینے لگے یا کسی بھی مرتبہ بیرون چار مہینے کے بعد لگ گیا سکون سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائے تین مرتبہ چار مہینے لگے ہو یا ایک بار دو بار چار مہینے لگ کے بیرون لگا ہو وہ سب سکون سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائے کھڑے ہونے میں دیر مت کرو آپ کھڑے ہو جاؤ گے آپ کی کمر سیدھی اللہ کر دیں گے اور شیطان کی کمر ٹیڑی کر دیں گے سکون سے کھڑے ہو جاؤ میری بات سنو ابھی دیکھو میں تم سے عرض کرتا ہوں کیوں بھئی سچا ارادہ کر رہے ہو نیت کرو بیرون جائیں گے انشاءاللہ پاسپورٹ نہیں اللہ پاسپورٹ دیں گے خرچ نہیں اللہ خرچ دیں گے فرصت نہیں اللہ فرصت دیں گے ارے صلاحیت نہیں اللہ صلاحیت دیں گے اور اللہ تمہیں بیرون میں کام لے کر اندرون میں کام میں استحکام دیں گے بیرون کا جانا اندرون کے بنانے کے لیے کیوں بھئی سب سچا ارادہ کرتے ہیں اب کیسے کریں آپ کی تشکیل بتاؤ یہاں سے تو قابو میں آئے گی نہیں ان کے کھتے واری جماعتیں ہیں وہ تشکیل آپ اپنے حلقے میں جاؤ سنو ان کے کھتے واری جماعت کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں یا آپ لوگوں میں جو تشکیل اپنی مسجدوں میں کرتے ہیں وہ کھڑے ہیں یا نیچے بیٹھے ہیں وہ سکون سے کھڑے ہو کر تین تین چار چار پانچ کو بلالے نام اور مہینہ اور خرچ لکھ لے مسجد کے ایڈریس کے ساتھ کیوں میں کر لوگے ذرا قریب قریب کر لو تین تین چار چار آپ لکھنا شروع کر دو کھڑے کھڑے سکون کے ساتھ دیکھو ابھی کوئی جاؤ نہیں آپ کو اس تنجہ وضو کا موقع دیں گے کوئی بہت معذور بوڑا بزرگ آدمی اور شگر کا مریض وہ تو بھئی چلو مجبور ہے لیکن اللہ کے واسطے سارے جوان اور سارے ساتھی آرے دوسری تشکیل سنو بھئی دوسری تشکیل جن علماء کا دوسرا سال لگا ہے وہ تیسرے سال کے لئے کھڑے ہو جائیں چاہے آپ کے تین سال ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو کھڑے ہو کے نام لکھاؤ کیونکہ بہت قابو میں نہیں آئے گا جانے کے بعد بہت دور دور جانا ہے بھئی دیکھو چلنا پھرنا ہے ذرا روک دو بھائی کوئی جا رہا ہے اس کے پاؤں پکڑ کے بٹھا دو فرماؤ جلدی لی لکھو بھائی نام لکھو دیکھو صرف نام نہیں لکھنا خرچہ لکھو مہینہ لکھو مسجد محلہ لکھو تاکہ بعد میں آپ کو وصول کرنا ہے یہ پرچہ تشکیل والوں کو دینا ہے مفتی یونس صاحب تیسرے سال کے لئے تیار ہے اور لکھاؤ بھائی مفتی مسلم صاحب تیسرے سال کے لئے تیار ہے مفتی ناصر صاحب تیسرے سال کے لئے تیار ہے اللہ کرے ہمارے حیدر آباد اور آندرہ سے تیسرے سال کی مکمل جماعت بن جائے اور فرما اور اچھا جس کا سال لگا ہو علماء میں وہ دوسرا سال لکھائیں آپ یہاں لکھاؤ آپ دیکھو اللہ کی مدد کیسی آئی ہے ماشاءاللہ نام لکھاؤ زور سے نام بولو دوسرے سال کے لئے علماء دیکھو ابھی آپ ہلنا نہیں آپ کی تشکیلیں باقی ہیں بہت مہربانی ہوگی آپ کی کوئی جارہاں آ رہا ہو تو اس کو روک لو مولی جابیر صاحب مولی جابیر صاحب مولی محمد عرفان صاحب ماشاءاللہ مولی محمد عرفان صاحب اچھا بھئی سب سکون کے ساتھ یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ کم سے کم ہر سال چار مہینے لگائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اور اس سال کے چار مہینے کی ابتداء بھی سے تو نقد چار مہینے کے لئے جو تیارے کھڑے ہو جاؤ آپ یہ خالی سوچ رہے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کل پکہ بتاتا ہوں ارادہ بھی کرتا ہوں ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جاؤں جس کے دل میں ارادہ آ گیا وہ کھڑے ہو جائے اللہ بہت مدد کرے گا میں سج بتا رہا ہوں آپ سچا ارادہ کرو اپنی کوشش کرو اپنے حلقے والوں کو لے کے بیٹھو سو فیصد مجمع یہ سارا ستیس نمبر کھٹے کے بعد چلے جائے تشکیل والے ماں بیٹے ہیں ہاں ابھی سکون کے ساتھ جو کھڑے ہیں بیٹھنے والوں پر بھی جرہ محبت شفقت کی نگاہ ڈالو جرہ مسکرا کے دیکھو اچھا بھئے سچا ارادہ ہے مانگیں گے اللہ سے کوشش کریں گے اللہ سے صدقہ الگ نکال کے رکھ دو ابھی یہاں کس کو دوئیں گے صدقہ الگ نکال کے رکھ دو دو رکعت پڑو آج اور کل اور سچی نیت کے ساتھ اللہ سے مانگ لو اور یہاں دعوت دینا شروع کرو اپنے ذمہ داروں کو بے جا رہا ہوں کون کون کرے گا ایسا بتاؤ ارے واہ تو سو فیصد سچے اب بتیس نمبر حلقہ ہے کہاں ہے بتیس نمبر تھٹی ٹو بتیس کو ہی تو کہتے ہیں بتیس نمبر کا حلقہ تھٹی ٹو کہاں ہے رخ بتائیے اچھا کس کو معلوم ہے وہاں رخ بتیس نمبر حلقے کا کس کو کس کو معلوم ہے جن کو جن کو معلوم ہے ہاتھ اچھا کرو آپ اللہ کے واسطے ان کے پاس جاؤ اپنا نام لکھاؤ اتنے چند قدم پر چلو اللہ تمہارے قدموں کے نیچے سارے حالات کو دفنا دے اور سارے فتنوں کو دبا دے اور اللہ کے غصے کو تھنڈا کر دیں اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کا چار مہینہ ہر سال لگانا آسان ہو جائے کرتے ہو سچا ارادہ چلنا شروع کرو بھئے ہاتھ اٹھالو جن کو معلوم ہے چلنا شروع کرو دیکھو ان کو معلوم ہے چلنا شروع کرو چلو اس طرف چلو جاؤ تھوڑی قربانی دے کے جاؤ ساتھ میں ساتھ یوں گلے جاؤ بھائی تشکیل والے ان کو لے لو شرق سلیم صاحب آپ کی جماعت یہ دکھو ادھر آ رہے ہیں آپ کے بعد ان کو قریب دیتے جاؤ بڑی مہربانی آپ کے چلنا شروع کرو سب چلنا ما شاء اللہ ما شاء اللہ ابھی حضرت نے تو فرمایا چلنا مستورات کے لئے چھوڑ دو اب تا تم چار مہینے پر آ جاؤ کیوں بھائی چلنا چھوڑ دیں گی نا مستورات کے لئے اب ہر سال چار مہینے انشاء اللہ بتیس تین تیس کے پاس چلے جائے بھائی ما شاء اللہ اور اپنے اپنے خطواری جماعتوں کی جو تشکیل کے حباب ہیں وہ بھی نام لکھ رہے ان کے بھائی ساتھی نماز کی تیاری کر لیں اور انشاء اللہ نو بجے جماعت ہوگی اور جو حضرات جن کے نکات ہیں وہ ساتھی یہاں پر رکے جن ساتھیوں کے جن کے نکات ہیں ان کی ترتیب بن جائے گی موسیقی 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 موسیقی